ہیلو دوستوں امید کرتا ہوں آپ سبی سکشل اور خوش ہوں گے میں آپ کا دوست اور ہوسٹ گاؤگل گرو آپ کا سوگت کرتا ہوں اپنے اس چینل پر جس کے نام سے آپ بھلی بھاتی پریچت ہے یعنی گاؤگل گرو آڈیو بکس اس وقت آپ سن رہے ہیں بھارت کے نمبر ایک اپنیازکار شریفیت پرکاش شرمہ جی کے ایک بہت ہی تھریلنگ نوویل ہتیا ایک سوہاگین کی کی آڈیو بک کو تو بینہ دیری کی ہوئے شروع کرتے ہیں اس بہادی دلچسپ اور حیرت انگیج کہانی کو سریما تھاکور کی نیند نجانے کیسے اچھٹ گئی چہرے کی اترکت سموچا شریر لیہاف کے بھی تر تھا سردی کافی تیز تھی مگر پھر بھی اس نے اپنے سمپورن جسم کو پسینے سے لطپت محسوس کیا جانے کیوں عجیب سر ڈر لگ رہا تھا اسے اپنے دل و دماغ پر ہاوی انجانی دہشت کا قارن جاننے کے لیے اس نے دماغ پر جور ڈالا کیا میں نے کوئی سپنا دیکھا ہے دور سے لدر ندی کے بہنے کا شور سنائی دے رہا تھا تیج بہاو والی پتری لی ندی سے اپن ہونے والا شور بھی اس وقت اسے ڈراؤنا ہی لگا ایک آئیک ہی سیما تھکور کو ایسا آباس ہوا کہ ککش میں اس کے پتی گجراج کے علاوہ بھی کوئی ہے حالانکہ اندھیرے کے قارن اسے کچھ دکھا ہی نہیں دیا پرنتو کانوں نے ایک آواز سنی تھی کسی جنگلی جانور کے جوڑ جوڑ سے سانس لینے کی آواز کھین کھین کی یہ آواز بہت ہی ڈراؤنی تھی سیما تھاکور کے ہوشڑ گئے کافی دیر تک وہ جڑوہ تاوستہ میں بیٹ سے چپ کی رہی ککش میں نیرنتر گونجنے والی کھین کھین کی آواز اسے ہلنے نہیں دے رہی تھی کسی انجانے بھائیوش وہ بری طرح اتنکت ہو گئی تھی حمد کر کے اس نے گجراج کو ٹٹولا پتی کا کندہ ہاتھ میں آ گیا اور اگلے ہی پل اس کندے کو سیما تھاکور نے جوڑ سے جھنجوڑ دیا گجراج کلم گایا ڈری ہوئی سیما تھاکور نے اسے پناہ جھنجوڑا کیا بات ہے ڈرالنگ گجراج نین میں بڑھ بڑھا سونے دونا راج راج جھنجوڑتی ہوئی سیما تھاکور نے پکارا تو اپنی آواز کو سویم ہی بری طرح کامتے محسوس کیا اس نے ایک میٹھی ہنکار کے ساتھ گجراج اس نے اسے باہوں میں بڑھ لیا سیما تھاکور کی آواز کھاپ رہی تھی سنو راج کمرے میں کوئی ہے یہاں کون آئے گڑا دنگ دھیان سے سنو کوئی سانسے لے رہا ہے کمرے میں خاموشی چھا گئی گجراج بھی جیسے اب کچھ سننے کی چیشتہ کر رہا تھا اور ان کا وارتالہ بند ہوتے ہی ککش میں گنجنے والی کھین کھین کے آواز بلکل اس پشت سنائی دینے لگی ڈری ہوئی سیما نے پوچھا سن رہے ہو اگلے ہی پھل کٹ کی آواز کے ساتھ گجراج نے بیٹھ سوی چان کر دیا ککش ایک بلب کے پیلے پرکاش سے بھر گیا پتی پتنی ایک ساتھ اٹھ بیٹھے اور یہی شن تھا جب سیما کے کنٹھ سے دراؤنی چیک نکل کر ڈاگ بھنگلے کے باہر پہل گام کی وادیوں میں پھٹک گئی چیک کر اس نے گجراج کے سینے میں مکڑا چھپا لیا تھا گجراج کے کنٹ سے بھلے ہی چیک نہ نکلی ہو پرانتو ہوش اس کے بھی اڑ گئے تھے سوکھے پتے کی طرح کانپ کر اس نے سیما کو باہوں میں بھڑ لیا آنکھوں میں حیرت اور دہشت کے سنیخت بھاو لیے وہ ککش میں موجود ایک پہاڑی سومر کو دیکھتا رہ گیا اپنی گندی اور بھیانک تھو تنی اٹھائے وہ گجراج اور سیما کی طرف ہی دیکھ رہا تھا سکت سردی کے باوجود گجراج پسینے پسینے ہو گیا ریڈ کی ہڈی میں بجلی سی کونڈ اٹھی گجراج کے سینے میں چہرہ چھپائے ابھی تک کھاں پر ہی سیما نے کہا اس گندے چانور کو یہاں سے بھگا دو راج سہس کر کے گجراج نے سیما کو اپنے سے الگ کیا بیٹ سے اترا اس کے جسم پر اس وقت نائٹ سوٹ تھا دائے ہاتھ کو گھوسے کی شکل دیکھ کر اس نے ہوا میں اٹھایا اور ہٹ کرتا ہوا سوار کی طرف بڑھا سوار کی تھتنی سے گرہت نکلی اپنی چھوٹی سی پوچھ لے رہی اس نے اور سیما تھاکور کا چہرہ پیلا پڑتا چلا گیا سوائم گجراج بھی سہم کر ٹھٹک کر رک گیا تھا ٹھٹکتے ہی ہنہنا کر سوار نے اس پر جمپ لگا دی گجراج اور سیما کی سہی اکتے چیخیں گونجتی چلی گئی وشال کا اے سوار کچھ ایسے ویک سے گجراج کے اوپر آ کر گرا تھا کی چیخ کے ساتھ وہ کخش میں بچھے کالین پر لڑک گیا سوار اپنی گندی تھتنی سے اس کے بالوں کو چھنچھوڑنے لگا بچاؤ بچاؤ سیما تھاکور حلق فار کر چلانے لگی مگر وہاں دور دور تک کوئی اس آواج کو سننے والا نہیں تھا ادھر کسی طرح خود کو سوار سے مکت کر کے گجراج نے بیٹھ کے سرہانے پر جمپ لگئی اور اگلے ہی پل ہاتھ میں ریوالور لیے وہ سوار کی طرف پڑھلا بدبودار تھتنی اٹھائے سوار اسے دیکھ رہا تھا گجراج کے ہاتھ میں بھلے ہی ریوالور تھا پرنتو ہاتھ بری طرح کام رہا تھا دل و دماغ پر دہشت تھا بھی تھی اور اس بار سوار نے ہن ہنہ کر جیسے ہی گجراج پر جمپ لگائی ویسے ہی دھائیں ایک بھیانت ڈکار کے ساتھ ہوا میں اچھلا سوار کا بھاری جس دھم سگی رہا گندی تھوٹنی اٹھا کر سوار تڑپا اور پھر ایک جھٹکے کے بعد نشچل پڑ گیا ریوالور کی نال سے ابھی تک دھوا نکل رہا تھا گجراج نے سوار کو مار جرور دیا تھا تک انتو آتنکوش وہ ابھی تک کسی سکھے پتے کے سامان ہی کام پر آتا سیما اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے ڈر کی چاہتی کے کارنہ رونے لگی تھی سویم کو سہیت کر کے گجراج نے اسے پکارا سیما سیما فوٹ فوٹ کر روتی ہوئی سیما گجراج سے جالپتی گجراج نے اپنی بائیں بھوچا اس کے چاروں طرف لپیٹ دی بولا ڈرتی کیوں میں پھگلی وہ مر گیا ہے سیما کخش میں پڑی سور کی لاش کو دیکھا سیما نے تو سیہر اٹھی مگر کمرے کے سبھی درواجوں پر نظر ڈالتے ہوئے گجراج نے کہا سبھی درواجیں اندر سے بندے یہ کمبکت اندر کہاں سے آ گیا بیچاری سیما بھلا اس کے پرشن کا کیا جواب دیتی گجراج نے اپنی ریسٹ ووچ پر نظر ڈالی صبح کے پانچ بج رہے تھے ریوالور جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے کہا ڈرو مٹ ڈارلنگ آؤ وہ بیٹھ کے سمی پا گئے یہاں سے چلو راج مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سیما نے کہا اسے آہستہ سے بستر پر بیٹھانے کے بعد گجراج نے کچھ کہنے کے لیے ہوت کھولے ہی تھے کی واتاورن میں جھناک کی ایک جھوڑتا راواج گنجی دائینی طرف کی کھڑکی کا شیشہ جھنجھنا کر ٹوٹا ایک بھاری پتر بھاری پتر ککش کی سامنے والی دیوار پر ٹکرانے کے بعد کالین پر گر گیا اور یہ سب ایک شن میں ہی ہو گیا تھا ایک دوسرے کی بہوں میں جگڑے پتی پتنی تھر تھر کانپ رہتے یہ کیا ہو راہی راج مگر گجراج کی آنکھیں کالین پر پڑے پتھر پر چھپک کر رہے گئی تھی پتھر ایک کاغچ میں لپٹا ہوا تھا اور کاغچ کے اوپر چڑھ ہوئے تھے ربر کے کئی شلے گجراج نے اس کھڑکی کی طرف دیکھا جس کے شیشے کو توڑ کر وہ پتھر ککش کے اندر آیا تھا کھڑکی کے اس طرف پردہ پڑھا تھا پردہ ابھی تک ہل رہا تھا ایک آئیک ہی گجراج میں جانے کہاں سے اتنا سہاس آ گیا تھا کہ ریوالور نکال کر وہ کھڑکی کی طرف دوڑا جھٹکے سے اس نے پردہ ایک طرف سرکا دیا باہر پہاڑیوں میں پگلی ہوئی چاندی سی چاندنی چھٹکی پڑی تھی دور دور تک کہیں کوئی نظر نہیں آیا کھڑکی کے شیشے میں ایک بڑا چھید موجود تھا اور چھید سے شروع ہو کر بہت سی در آرے چاروں طرف فیل گئی تھی گجراج کو دور اپنی درشتی کے انتیم چھوڑ تک صرف پہاڑیاں وادیاں اور ان میں بکری چاندنی ہی نظر آئی پتھر فیکنے والے کا دور دور تک نامو نشان نہ تھا کئی شنڈ تک گجراج باہر چھائی رہے سمائے کھاموشی کو گھڑتا رہا بیٹ پر بیٹھی کانپ رہی سیما اسی کی طرف دیکھ رہی تھی ریوالور ہاتھ میں لیے گجراج واپس گھوما اور پھر تیج قدموں کے ساتھ کالین پر پڑے پتھر کی طرف بڑا سیما کی درشتی ابھی تک کھڑکی کے پاہر چمک رہی پہاڑیوں پر استھر تھی اچانک کھڑکی کے سمیب ایک آدمی نظر آیا شیشے کے پار کھڑا وہ سیما کو ہی گھو رہا تھا آتنکت سیما کے کنٹ سے جھوڑ دار چیک نکل گئی کیا ہوا بری طرح ہڑھڑا کر گجراج نے پوچھا وہاہ کھڑکی کی طرف سنکیت کر کے سیما چھیکی گجراج نے کسی فرقنی کی طرح گھوم کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور یہاں سچ ہے کہ وہاں کھڑے آدمی کو دیکھ کر گجراج کے حلق سے بھی چیخ اُبل پڑی باہر کی طرف کھڑکی کے بہت سمیب کھڑا وہاں انہیں گھو رہا تھا کالے یا نیلے رنگ کا اوورکوٹ پہنے تھا وہ کوٹ کے کالر کھڑے تھے اس گنچے آدمی کا چہرہ بہت ہی دھراونا تھا دو لمبے نات نچلے ہوت پر رکھے ہوئے سے معلوم دیتے تھے سب سے جہدہ وجہ ترہ اس کی آنکھیں تھی آنکھوں کا جو حصہ سفید ہوتا ہے وہ کالا تھا اور جو کالا ہوتا ہے وہ سفید یعنی پتلیاں کالی تھی آنکھوں کے تاروں کا رنگ سفید چاندنی میں سر درپند سا چمچمہ رہا تھا ہورکوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ چہرے پر عجیب سی کروڑتا لیے انہیں گھر رہا تھا کئی پل تک کے لیے گجراج کی کرتو بے ویمور سا اسے دیکھتا رہ گیا پھر جیسے گجراج کی چیتنا لوٹی ریوالور والا ہاتھ اٹھا کر اس نے ایک ساتھ دو فائر کیے دھماکوں کی آواج دور دور تک گونستی چلی گئی پرنتو دھراونہ آدمی پرووت کی چیز ٹیچو کے سامان کھڑا رہا ہلا تک نہیں وہا ہاں بدے ہوتو پر کر مسکان جرور اُبھرائی اور اس کے مسکراتے ہی ایک تیسرا دانت چھمکا یہ دانت سونے کا تھا اس پر گولیوں کا کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر گجراج بھوچک کرے گیا ہڑ بڑا ہٹ میں اس نے ایک اور فائر جھوکا کنتو پرینام بھائی مسکان کچھ اور کروڑ ہو گئی گجراج درواجے کی طرف دوڑا چھٹک نہیں گرا کر جھٹکے سے اس نے درواجہ کھولا اور باہر نکل آیا مگر اب اس طرف دیکھتے ہی اسے ایک بار پھر بھوچک کا رہ جانا پڑا کھڑکے کے اس طرف کوئی نہیں تھا دور دور تک کوئی نہیں وہاں بھاگتا ہوا کھڑکے کے نزدیک پہنچا اب وہاں وہاں کھڑا تھا جہاں اس نے کمرے کے اندر سے بھیانک ویکتی کو کھڑے دیکھا تھا گجراج نے یہی سے کمرے کے اندر دیکھا پیلی جرد پڑی سیما کھڑکے سے دور بیٹھ کے سمیپ تھر تھر کانپ رہی تھی کہاں گیا وہ گجراج نے اچھی آواج میں پوچھا جب آپ درواجہ کھول رہے تھے تب وہ نیچے بیٹھ گیا تھا سہمی ہوئی آواج میں سیما نے وہی سے چیخ کر بتایا گجراج اپنے آس پاس کے پتھروں کو گھوڑنے لگا مگر کافی کوشش کے باوجود اسے کہیں سے کسی ویکتی کی موجودگی کا آبھاس نہیں ملا آسامنجس میں فساد دنکت سا گجراج واپس کمرے میں آیا درباجہ بند کر کے چٹکنی چڑھا لی اس نے ریوالور اب بھی ہاتھ میں تھا چٹکنی چڑھانے کے بعد وہاں گھومائی تھا کہ دھوڑ کر سیما اس سے آل اپتی ڈری ہوئی پتنی کو اس نے بہوں میں بھڑ لیا وہ کون تھا راج گجراج شاید چاہ کر بھی کچھ کہنا سکا سیما کو ساتھ لیے کالین پر پڑے پتھر کی طرف بڑھا کچھ ہی دیر بعد وہ کاغج پر لکھی عبارت کو پڑھ رہا تھا ہماری تم سے یا تمہاری بیوی سے کوئی ویکٹی کا دشمنی نہیں ہے مسٹر گجراج اتا ویارتھی ڈرنے یا آتنکت ہونے کی ضرورت نہیں ہے دراصل ان سنسان وادیوں میں ہمیں تم سے ایک خاص کام لینا ایسا کام جسے تم بڑی آسانی سے کر سکتے ہو اگر تم ہمارا یہ کام کر دو تو سمجھو کسی مسئیبت میں نہیں فسر ہو مسئیبت میں دو ہمارے کام کو انکار کرنے پر فسو گے مسٹر گجراج یا تب فسو گے جب ہماری اچھا کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی مرکتہ کرو گے اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو اسی ڈاگ پگلے میں ہم سب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری خوبصورت بیوی کے ساتھ ہنیمون منائیں گے اتنا ہی نہیں کسی کو قتل کر دینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیلے ہنیمون کے بعد تمہاری لاشیں ان وادیوں میں کسی ایسے استان پر ڈال دی جائے گی جہاں انہیں گد اور کوئوں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا اگر چاہتے ہو کہ ایسا کچھ نہ ہو تو یہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش نہ کرنا آرام سے اس شنٹ کا انتظار کرو جب ہم تمہیں وہ کام بتائیں گے یقین رکھو کہ تم یہاں سے نکل کر پہل گام تک نہیں پانچ سکو گے کیونکہ ان سنسان وادیوں میں صرف نکلسن کا حکم اور حکومت چلتی ہے بلحال میری شکاہم نائے تمہارے ساتھ ہے نکلسن دوستوں یدی آپ ایسی ہی اور جہدہ دلچسپ کہانیوں کو سننا پسند کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہمارے چینل کی میمبرشپ لے سکتے ہیں جس کا شلکھ ہم نے ماتر گنتیس روپے ٹوینٹی نائن روپیز رکھا ہے تاکہ آپ اور جہدہ تھریلنگ اسٹوریز سن سکیں اس کے لئے آپ کو ہمارے ویڈیو پیچ پر دیکھ رہے جوائن بٹن کو پریس کرنا ہے میمبرشپ ونڈو اوپن ہوگی جس پر دیکھ رہے انسٹرکشنز کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے فالو کرنا ہے پے کرنا ہے اور بس آپ ایکسس کر پائیں گے ہمارے ایکسکلوزیو میمبرس اونلی آڈیو بکس ویڈیوز کو لوٹتے ہیں کہانی پر اپروکت گھٹنا بیس اور اکیس تاریخ کی رات کی ہے بلکہ اگر بلکل صحیح روپ میں کہا جائے تو اکیس کے تڑکے کی ہی ہے کیونکہ اس وقت صبح کے پانچ پج رہے تھے گجراج اور سیما دلی کے نواسی تھے اور ان دنوں گھومنے کشمیر گئے ہوئے تھے اپنی شادی کی پہلی برش کارٹ منانے ستہ پکش کا ایک ایمیلے گجراج کے دوستوں میں سے تھا اور اسی ایمیلے کی سفارش پر ان پتی پتنی کو رہنے کے لیے سرکاری ڈاگ پنگلہ مل گیا تھا یہ ڈاگ پنگلہ بلکل ایک آنت میں ستھت تھا پہلگام کے ایک ماتر باجار یعنی مال روڈ سے قریب پچیس کلومیٹر دور لدر ندی کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر چھٹی ہوئی ایک سڑک پہلگام سے ایک ڈاگ پنگلے تک آتی تھی لکڑی کے بنے اس خوبصورت ڈاگ پنگلے کے علاوہ دور دور تک بھی کہیں کوئی امارت نہیں تھی ایک چھوٹے سے پہاڑ کی چھوٹھی پرستیت ہرے رنگ کایا چھوٹا سا ڈاگ پنگلہ نہایت ہی خوبصورت تھا شادی کی پہلی ورش کارٹ بنانے کے لیے پتی پتنی کو خوبصورت آواز اور ایک آن کے علاوہ اور چاہیے بھی کیا ڈاگ پنگلے کے چاروں طرف ایسے خوبصورت نجارے تھے کہ جنہیں پہلگام میں رہنے والا کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا ڈاگ پنگلے میں فون آدھی کی سویدہ تھی ٹین دن پہلے ہی شرینگر سے ایک کرائی کی ٹیکسی لے کر گجراج اور سیما وہاں پہنچے تھے ان کے ساتھ لمبے بالو والا ایک بھرارڈ سفید ٹومی نام کا کتہ بھی تھا ڈاگ پنگلے کا چوکیدار مانڈو رام ان کی سیوا کے لیے اپلپ دھتا پہلے دو دن مستی میں بہت ہی آنند بھرے گجرے ایک دوسرے کی باہوں میں گم ہوئے پتی پتنی پہاڑ اور وادیوں میں گھومتے رہے لیدر ندی کے کنارے کسی پتھر پر بیٹھ کر وہ گھنٹوں پریم ساگر میں ڈوبے رہتے بیس کی رات کو وہ قریب بارہ بجے سوئے تھے اور پرن تیہ اکیس کی صبح ہونے سے پر وہی جو کچھ ہوا وہ آپ سن ہی چکے ہیں پورا پتر پڑھنے کے بعد گجراج کے ہوش اڑ گئے چہرہ سفید پڑ گیا چاہ کر بھی وہ کچھ بول نہیں سکا سیما نے اپنے پتی کے سموچے جسم میں موت کی سہرن دورتی محسوس کی بولی کیا ہوا راج کیا لکھا ہے اس میں کچھ نہیں گجراج کی تندرہ بھنگ ہوئی کاغج کی تہہ بناتے ہوئے اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہے سیما کسی سیرفیرے نے اناپ شناپ لکھا ہے کیا لکھا ہے مجھے بتاؤ ہاتھ جیب کی طرف بڑھاتے ہوئے گجراج نے کہا کہا تو ہے کچھ بھی نہیں مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو راج بتانے جیسی کوئی بات نہیں ہے مگر تم ڈرنا نہیں سیما اپنی دونوں ہتیلیوں میں سیما کے گلاب سے مکڑے کو بھرتا ہوا گجراج بھاوک سوار میں بولا میں یہاں تمہیں کسی کتے کے حوالے کرنے والا نہیں بات کیا ہے راج مجھے پڑھنے تو کہتی ہوئی سیما نے پتر اس کی جیب سے نکال لیا اور پڑھنے کے بعد اچانک یہ سیما ورشوں کی مریج نظر آنے لگی اس کا چہرہ پیلا زرد پڑ گیا تھا کاٹو تو خون نہیں بڑی بڑی آنکھوں میں ہر طرف خوف ہی خوف راج فسی ہوئی آواز میں وہاں بڑی مشکل سے کہہ سکی اور گجراج سے لپٹ کر بری طرح رو پڑی اس بیچ گجراج خود کو کافی حد تک صحیحیت کر چکا تھا سیما کو بھچاؤں میں بھر کر اس نے انجان جوش میں بھیچ لیا بولا ہمت رکھو سیما ڈھرنے سے کام نہیں چلے گا میرے ریوالور میں ابھی دو گولیاں ہیں ہمیں ڈھرنا نہیں چاہیے مگر ہم یہاں اکیلے ہیں راج اکیلے کہاں ہیں اپنے کورٹر میں مانڈو رام بھی تو ہوگا مگر کہتے کہتے ہی گجراج اٹک گیا چہرہ ایک بار پھر سفید پڑھنے لگا وہ مرکھوں کی طرح بڑھ بڑھا اٹھا مانڈو رام کہا گیا کیا گولیوں کی آواز نے بھی اس کی نین نہیں توڑی ہکی بک کی سیما بولی اور ٹومی راج ٹومی کے بھوکنے کی آواز ابھی تک ایک بار بھی نہیں آئیے گجراج کا دل کنا دھک دھک کرنے لگا سیما کو اپنے سے الگ کر کے وہاں لگ بھگ بھاگتا ہوا اس میچ کے قریب پہنچا جس پر فون رکھا تھا بڑی فورتی سے اس نے ڈائریکٹری سے پہلگام پولیس اسٹیشن کا فون نمبر لیا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا فون میں کرنٹ تھا اس کے نزدیک آتی ہوئی سیما نے پوچھا کسے فون کر رہے ہو پولیس کو کہنے کے بعد ریسیور کان سے لگا کر وہ دوسری طرف بجنے والی بیل کو سنتا رہا ریسیور اٹھایا گیا تو گجراج نے ویگرتہ پروک پوچھا ہیلو کیا یہ ڈبل ٹو ڈبل زیرو ہے جی ہاں پہلگام پولیس اسٹیشن سے میں اسپیکٹر نکلسن بول رہا ہوں نکلسن گجراج کی کنٹ سے چیک نکل گئی ایک بہت ہی مجبوط اور جوڑدار گھوسا اس کے دلوں دماغ پر لگا حقہ بقہ اور آواک رہ گیا وہ موز سے ایک شبد بھی نہیں نکلا دوسری طرف سے پوچھا گیا کہیے آپ کون ہیں اور ہم آپ کی کیا سیوہ کر سکتے ہیں دیکھئے میں سرکاری ڈاگ بنگلے سے بول رہا ہوں یہاں کچھ گندوں نے مجھے اور میری پتنی کو گھیر لیا ہے پلیز ہماری مدد کیجئے جتنی جلدی ہو سکے یہاں آ جائیے ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے زیادہ ہوشیار بننے کی خوشش مت کرو مسٹر راج کیا مطلب سپاٹ اور سخت سوا کیا تم نے میرا نام دھیان سے نہیں سنا کیا تم ہاں یا میں ہوں اس قسم کی بچکانی حرکتوں سے تمہیں کوئی لاب نہیں ہونے والا ہے مسٹر گجراج پیلگام کے چاروں طرف دور دور تک صرف نکلسن کی حکومت چلتی ہے وہی ہوتا ہے جو نکلسن چاہتا ہے کیا تم پولیس انسپیکٹر ہو وقت وقت کی بات ہے بیٹے جورت سمجھے تو نکلسن خود کو پردان منتری بھی کہہ دیتا ہے نکلسن کو جاننے کے فیر میں مت پڑھو ورنہ انجام بھئی ہوگا جو میں اپنے پتر میں لکھ چکا ہوں آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں وقت دانے پر بتائے جائے گا مسٹر گجراج فیلحال تم آرام سے رو کل رات تم نے اپنی پتنی کے ساتھ ایک پروگرام منایا تھا اس پروگرام کے مطابق آج دن میں تم ڈاگ بنگلے سے پانچ کلومیٹر اوپر کیمل فال دیکھنے جانے ہوگے تھے ہے نا جی ہاں اپنے پروہ نرداریت پروگرام کے انسار تم وہاں جاؤ گے گھومو گے پھر ہوگے انجائی کرو گے تمہارے کسی پروگرام میں کوئی بگن نہیں ڈالا جائے گا مگر گھر بر تب ہوگی جب تمہارا کوئی قدم میری چھا کے کلاف اٹھے گا میں نے تو یہ فون پولیس اسٹیشن کے لئے کیا تھا دوسری طرف سے نیکلسن یوں ہسا جیسے گجراج کی کھلی اڑا رہا ہو بولا تم چاہے دنیا کا کوئی بھی نمبر ڈائل کرو مگر دوسری طرف سے ریسیور میں ہی اٹھاؤں گا یقین نہیں تو ایک بار پھر کوئی نمبر ڈائل کر کے دیکھ لو کہنے کے ساتھ ہی دوسری طرف سے پٹکنے کے انداز میں ریسیور رکھ دیا گیا گجراج تھگا سا کھڑا تھا سیما کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا ساہس بٹور کر گجراج نے پنہ ڈائریکٹری اٹھائی پہل گام میں اس تیت اپسرا ہوتل کے نمبر پر درشتی ٹکائے دھڑکتے دل سے اس نے ریسیور اٹھا لیا کامتے سور میں سیما نے پوچھا اب کسے فون کر رہے ہو راج اپسرا ہوتل گجراج بڑی مشکل سے کہہ سکا کہ کیوں وہاں ہمارا کون ہے کوئی نہیں میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا نمبر یا اس نمبر پر بھی دوسری طرف سے نکل سن ہی ریسیور اٹھاتا ہے جواب میں سیما نے کچھ کہنے کی کوشش تو جرور کی تھی کندو ہلک سکا ہونے کے قارن کوئی آواز نہ نکل سکی دھڑکتے دل اور کامتی انگلیوں سے گجراج نے نمبر رنگ کیا دوسری طرف سے ریسیور اٹھایا گیا اور وہی آواز سنائی دی میں اپسرا ہوتل کا مینجر نکل سن بول رہا ہوں گجراج کے دل نے سہم کر مانو دھڑکنا بند کر گیا دوسری طرف سے وینگ میں ڈوبے سوار میں کھا گیا تم اور دس بیس نمبر ڈائل کر سکتے ہو مسٹر گجراج مگر دنیا کے کسی بھی نمبر پر تمہیں میری ہی آواز سنائی دے گی تم آخر ہم سے چاہتے کیا ہو اچانک ہی گجراج پاگلوں کی طرح حلق فار کر چلا اٹھا دوسری طرف سے کڑوا سوار ہم کہہ چکے ہیں وقت آنے پر بتایا جائے گا ہم سے کیا دشمنی ہے تمہاری کیوں ڈرہ رہے ہو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے بیٹے اور نہ ہی تمہیں ڈرانے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے بیار تھی تم خود کو آتنکت محسوس کر رہے ہو کہہ چکے ہیں کن وادیوں سے نکلنے کی کوشش کرنے کے علاوہ تم کچھ بھی کرنے کہیں بھی گھومنے فرنے کیلئے آزاد ہو ہم تمہارے کسی انجائیمنٹ میں بادک نہیں بنیں گے کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جن حالاتوں میں تم نے ہمیں فسا دیا ان میں فسا کوئی وقتی انجائی کر سکتا ہے گجراج نے بے بس سور میں پوچھا ابھی تو تم کیول حالاتوں میں فسے ہو اگر میری اچھا کے ورود کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو بہت بڑے بکھیڑے میں فس جاؤ گے بیٹے یاد رکھنا آج تمہیں کیمل فال دیکھنے جانا ہے کرکش سور میں چیتاونی دینے کے بعد ریسیور اتنی جور سے کریڈل پر پٹکا گیا کہ گجراج کو اپنے کان کے پردے پر کسی ہاتھوڑے کی چوٹ سی لگتی محسوس دی دینے سے ریسیور رکھتے ہوئے گجراج نے جب اس وارتہ کے بارے میں سیما کو بتایا تو وہ ورشو کی بیمار نصر آنے لگی کچھ دیر بعد ساحس بٹور کر بولی اب کیا ہوا راج یا ہم کس مسئیبت میں فس گئے ہیں ڈرو نہیں سیما جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا مگر یہ کمبک مانڈو رام آخر کہا مر گیا سیما بیچاری بھلا کیا جواب دیتی کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھا گجراج چانے کیا سوچتا رہا اور پھر اچانک ہی کھڑا ہوتا ہوا بولا آؤ سیما کہا مانڈو رام کو اس کے کورٹر میں دیکھتے ہیں کہنے کے بعد سیما کا ہاتھ پکڑے وہ درواجے کی طرف پڑھ گیا سیما گسٹ تیسی اس کے ساتھ تھی درواجہ کھول کر بہ باہر نکلے لکڑی کی بنی گیلری پار کر کے ڈاگ بنگلے کے لون میں آگئے حالانکہ آسمان پر ابھی بھی ایک آت تارہ ٹیم ٹیماتا نظر آرہا تھا کنتو واتا ورن میں ہلکی سی سفیدی بکھر چکی تھی اور لمبے چھوڑے لون کے دور والے چھوڑ پر بنا لکڑی کا سرونٹ کوارٹر انہیں اس پشت نجر آرہا تھا پتنی کا ہاتھ پکڑے گجراج اسی طرف بڑھتا چلا گیا سی سوہم کو اس سے لپٹائے لے رہی تھی ہلکے سے پرکاش میں کوارٹر کی طرف بڑھتے ویوے بڑے عجیب لگ رہے تھے دھڑکتے دل سے کوارٹر کے درواجے پر پہنچ کر ویٹ ٹھٹک گئے گجراج نے دستک دی اندر سے کوئی پرتیق ریا نہیں ہاں کوارٹر کا ہلکا فل کا درواجہ دھیمی سی چھرم راہت کے ساتھ کھل جرور گیا تھا مطلب صاف تھا درواجہ اندر سے بند نہیں تھا اس ایک ماتر ویچار نے ان کے دماغوں میں ہجاروں شنکاؤں کو جنم دے ڈالا دہشت میں ڈوبی سوالیاں نجروں سے کوئی انجانی بہینہ کا شنکہ ان کے رہے سہے حوصلے بھی پست کیے دے رہی تھی چہرے پیلے چرد پڑھوئے تھے اور وہاں کیول ان دونوں کے دھڑکتے دلوں کی آواج گونج رہی تھی پلیز راج چلو یہاں سے بھائی کی ادھکتہ کے قارن سیما بولی گج راج گج راج نے درواجہ دائیں کی اندر کے درشیوں کو صاف دیکھا جا سکے ایک ہاتھ کامتی ہوئی سیما کی کمر میں ڈالا قدم کمرے کے اندر رکھا اور پھر دائیں کی وار کے پیچھے موجود سوچ کو اس نے آن کر دیا اور یہی ورشن تھا جب واتا برن میں دور دور تک سیما کی چیک گونچتی چلی گئی بڑی ہی دھراونی ایوام دہشت میں ڈوبی چیک تھی وہ اس چیک کے ساتھ ہی سیما نے اپنا چہرہ گجراج کے سینے میں چھپا لیا گجراج نے اسے کچھ ایسے انداج میں باہوں میں بھر تو جرور لیا کہ جیسے اس تک کسی مصیبت کو پہنچنے نہیں دے گا پرنکو حقیقت یہ تھی کہ اس کا سارا جسم تھر 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 تاپ رہا تھا چہرے پر پسینہ اس قدر بھر بھرا رہا تھا جیسے جون کی بھری دو پری میں وہاں میلو دوڑنے کے بعد یہاں پر جاؤ خوف میں ڈوبی آنکھیں مانڈو رام کی لاش پر چپک کر رہ رہی تھی خون سلط پر لاش جتا وسطہ میں فرش پر پڑی تھی ویسفارت سے انداج میں فیلی مانڈو رام کی نستے جاکے درواجے کو گھر رہی تھی مانڈو رام کے پیٹ میں کوئی تیج دھار والا چاکو دھسا ہوا تھا جسم سے باہر چاکو کی کیول موٹ ہی چمک رہی تھی لارش اور اس کے آس پاس گاڑا کھون بکھرا پڑھو تھا گجراج کے موں سے کامتے شکت نکلے مانڈو رام کو کسی نہ مار ڈالا ہے یہاں سے چلو راج پلیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سیما یہاں واق کی کہنے کے ساتھ ہی بھائی کی عدیقتہ کی قارن ففق ففق کرو گا لاش کی طرف دیکھنے کا ساہس نہیں تھا اس میں سواہم گجراج بھی مانڈو رام کی نستے جاکھوں سے جیدہ دیر آنکھیں ملانے کا سہس نہیں جھٹا پا رہا تھا سیما کو سمالے پیچھے اٹھا چوکھٹ سے باہر آ کر اس نے درواجہ بند کر دیا چوکھٹ سے باہر آ کر اس نے درواجہ بند کر دیا ہر طرف سناٹا واتاورن کچھ اور دھل چکا تھا حالانکہ مانڈو رام کی لاش اب انہیں نظر نہیں آ رہی تھی پر انتو اپنی آنکھوں کے سامنے سے اس لاش کو ہٹانے میں بے آسمرت تھے بھائی بیت سا گجراج سیما کو سانت لیے کورٹر سے کافی دور نکل آیا ہوچے ہوچے پہاڑوں سے گرے لون کے بیچوں پی جانے بے کیوں ٹھٹک گئے نکلسن ہمیں بھی مہڑا لے گا راج سیما بلکل ٹوٹ چکی تھی تم در کیوں رہی ہو فگلی میں جو تمہارے ساتھ ہوں سیما کے پیلے پڑے مکڑے کو اپنے ہتیلیوں میں بھر کر گجراج نے بڑے پیار سے پلندو کمجور سوار میں سانتاب نہ دی میں اسے دیکھ لوں گا وہ شاید اکیلہ نہیں ہے راج ممکن ہے کہ کوئی پورا گیروہ ہو کنتو وہ تب تک ہمارا مرڈر نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ کام نہ نکال لے جس کے لئے انہوں نے ہمیں یہاں ان سونی وادیوں کے بیچ قید کر لیا ہے ہم سے کیا کرانا چاہتے ہیں بھے یہاں تو وہی جانے کہنے کے ساتھی گجراج نے ڈاک بنگلے کو چاروں طرف سے گھیرے کھڑے پہاڑوں کو دیکھا سینہ تانے کھڑے گگن چمبی پہاڑ اس وقت گجراج کو بڑے بڑے دیکٹ سے محسوس دیئے یہ وہی پہاڑ تھے جن کے ساندریے میں ڈوباوا گھنٹوں تک انہیں نیہارتا رہتا تھا وہی بیڈروم میں تھے وہی جہاں فرش پر ابھی تک مرے ہوئے پہاڑی سور کی لاش پڑی تھی دائے طرف کی کھڑکی سے انہیں ایک پہاڑ کی چوٹی اب ساف نظر آ رہی تھی چوٹی پر برف پڑی تھی اور یہاں برف اس وقت سوریہ کی رشمیوں کے قارن چاندی کے سامان چمک رہی تھی جب سے وہ یہاں آئے تھے سوریہ کی رشمیوں کے درشن پتے ایک صبح انہیں اسی چوٹی پر ہوتے تھے ایک دوسرے سے اس درشن کی انوز انشاء کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے پرنتو آج یہ درشن بھی بہت فیکہ فیکہ اور سونا محسوس دیا ڈاگ بنگلے کے چاروں طرف چھائی جو خاموشی انہیں بہت پریے لگتی تھی اس وقت بہی موت کا سناٹہ سا نظر آ رہی تھی گج راج کچھ سوچ رہا تھا اور سہس کر کے سیما نے پوچھ لیا کیا سوچ رہے ہو راج یہی کہ اب ہم کیا کریں بے لوگ بہت خطرناک ہے راج جنہوں نے بے وجہ گریب مانڈو رام کو مار ڈالاوے خطرناک تو ہوں گے ہی لیکن ہمارے اس طرح ڈرتے رہنے سے بھی کوئی سمسیا حل نہیں ہونے والی سیما پھر یہاں سے نکل کر پہلگام پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار یدی پہلگام پہنچ جائے تو پھر ہم نکلسن کی پہنچ سے بہت دور نکل چکے ہوں گے مگر وہاں تک پہنچے کیسے ہمارے پاس ٹیکسی ہے سیما کی آنکھیں چمک روٹی ٹیکسی کے روپ میں شاید اسے آرشا کی ایک کیرن نظر آئی تھی لیکن اگلے ہی پھلیا کیرن جس تیجی کے ساتھ چمکی تھی اسی تیجی کے ساتھ لپت ہو گئی کیونکہ گجراج بڑھ بڑھا رہا تھا مگر کون کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے ٹیکسی کو پہلگام تک پہنچنے کی حالت میں چھوڑا بھی ہوگا یا نہیں کیا مطلب تم یہی ٹھہر ہو سیما میں ٹیکسی کو چیک کر کے آتا ہوں نہیں میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی راج اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی سیما نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی پگلی فیکی سی مسکان کے ساتھ گجراج نے اسے بہوں میں بھاڑ لیا ہمت سے کام لو میں کہیں دور نہیں چاہ رہا ہوں بنگلے کے پیچھے والے لون ہی میں تو گاڑی کھڑی ہے تب تک تم یہاں سے اپنا سامان سمیٹھو لیکن راج اسے سمجھانے کے انداج میں ہی گجراج نے کہا اس وقت ہمارا ایک ہی سنبھل ہے سیما صرف حوصلہ اور جو تھوڑا بہت حوصلہ بڑی کٹھنائی سے میں جھٹا پا رہا ہوں پلیس کمجور بن کر تم اسے پست مک کرو میرا ساتھ دو سیما میں گاڑی کی حالت دیکھ کر آتا ہوں تب تک تم پورے وشواس کے ساتھ یہاں سے چل پڑھنے کی تیاری کرو سیما تھگی سی کھڑی رہ گئی گجراج تیجی کسان دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا بیٹھ کے سامیب فرش پر کھڑی سیما تھر تھر کام پرہی تھی جانے کن بیچاروں میں گمتھی با اور پھر اچانک ہی اسے ہوشتہ آیا چوک کر اس نے کمرے میں چلو طرف دیکھا مرے ہوئے سوہر پر درشتی پڑتے ہی ایک چیخ نے اس کے حلق سے اُبل پڑنا چاہا دل ایک بار پناہ بری طرح دھک دھک کرنے لگا اور اگر سچا ہی لکھی جائے تو بھائیہ ہے کہ سیما اس کمرے سے گھبرا کر بھاگ پڑی ایک دروازہ کھول کر وہ چھوٹی سی گیلری میں پہنچ گیلری پار کر کے ایک انی دروازہ کھولا اس نے اور جس چھوٹے سے کمرے میں وہ داخل ہوئی وہ کچھن تھا آتنکیت سیما آنکھیں فارے کچھن کو نہار رہی تھی رتے قوستو پروبت اپنے استان پر موجود تھی اور اس چیستی تھی نے اسے کچھ راحت دی اس کا اپنا بیویک کان میں فس فس آیا تم بیر تھی جورت سے زیادہ ڈر رہی ہو سیما راج ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے حوصلے سے کام لو سیما کی حالت کچھ سملنے لگی ہی چند کی سامانی عوستہ پر فسلتی ہوئی اس کے درشتی نل پر ٹھٹک گئی ایک آئیک ہی اسے اپنے چہرے پر بیٹھے ہوئے پسینے کا احساس ہوا دل میں وچار اٹھا کی اپنا چہرہ اسے دھو لینا چاہیے واش ویسن کی طرف بڑھتی وہ جھپٹ سی پڑی ٹوٹی کو اس نے کھلنے کی دشاہ میں گھما دیا اور بڑی تیجی سے دونوں ہاتھ کھوچ کی شکل میں نل کے نیچے کر دیا اور ٹھیک کسی شنڈ اس کے کنٹ سے ایک اور جھپٹ جست چیک ہوگا پڑی کھون کھون بدحواس سیما چلائی سچمچ ٹوٹی کے کھلتے ہی نل سے پانی نے نہیں بلکہ کھون نے نکلنا شروع کیا تھا نہ صرف اس کی کھوچ کھون سے بھر گئی بلکہ سفید رنگ کے پتھر کا چم چماتا واش ویسن بھی سرک ہوتا چلا گیا وزفارت سے انداج میں سیما کئی پل تک تو وہیں اسی انداج میں جڑوت سی کھڑی نل سے نکلنے والے کھون کو دیکھتی رہی اور پھر اچانک ہی کھوچ میں بھرے کھون کو اچھال کر وہاں سے بھاگ اٹھی کھون 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 چلاتی ہوئی وہاں وکشپتوں کی بھانتی گیلری میں بھاگ رہی تھی اسی انداج میں چھکتی ہوئی بیڈروم میں داخل ہوئی کیا وہ سیما باہر سے گجراج کے چھکنے کی آواز آئی اور سانت ہی بھاگتے قدموں کی بھی آواز ہو رہی کھون کھون چھکتی ہوئی سیما درواجے کی طرف لپکی اور ابھی وہاں درواجے تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ دورتا ہوا بد ہوا سوستہ میں گجراج کمرے کے اندر داخل ہوا کھون راج کھون کھون سے لطپت سیما کے ہاتھوں کو دیکھ کر گجراج کے رامٹے کھڑے ہو گئے آنڈی طوفان کی طرح وہاں سیما کی طرف لپکا اور سیما دوڑ کر اس سے لپٹ گئی گجراج نے اسے بہوں میں بھیچ لیا وکشپ توستہ میں سیما جانے کیا کیا بڑھ بڑھا رہی تھی جبکی اسے بہوں میں بھرے گجراج نے چیک کر پوچھا کہ کیا ہوا سیما تمہارے ہاتھوں میں یہ کھون کھاں سے آگیا گجراج کو یا سوال ایک یا دو بار نہیں بلکہ یعنی ایک بار کرنا پڑا کیونکہ سیما اس کے سوال کا جواب دینے کے استان پر پاگلوں کی طرح کھون ہی بڑھ بڑھائی چلی جا رہی تھی انت میں اس نے سیما کو خود سے الگ کر کے بری طرح جھنجوڑتے ہوئے پوچھا جواب کیوں نہیں دیتی کہاں سے آیا یا کھون وہاں کچن میں کیا کچن میں نل نل میں کھون ہوش میں آؤ سیما اسے بری طرح جھنجوڑتا ہوا گجراج چکا کیا بکھ رہی ہو تم کچھ ہوش بھی ہے نل میں بھلا کھون کہاں سے آئے گا وہ نل میں ہی ہے کھون سیما کو وہی چھوڑ کر گجراج گیلری کی طرف لپکا سیما کے دماغ میں یا ویچار کوندہ کی وہاں اکیلی رہ گئی ہے اور پھر وہ بھی بد ہوا سوستہ میں گجراج کے پیچھے دوڑ لی دوڑتا ہوا گجراج کچن میں پہنچا نل کھلا پڑا تھا کھون کی موٹی دھار نکل رہی تھی اس میں واش ویسین کا بیتری حصہ گاڑے کھون کے رنگ سے رنگ چکا تھا اس درشی کو دیکھ کر گجراج کی روح تک کام گئی مصفاری تنداج میں ہوا ایک تک ابھی نل اور اس سے نکلتی کھون کی موٹی دھار کو دیکھی رہا تھا کی دوڑتی ہافتی سیما وہاں پہنچ گئی گجراج نے ایک بار پھر اسے باہوں میں بھڑ لیا نل سے نکل کر بیسین میں گرتی کھون کی دھار عجیب ڈرامنی آواج پیدا کر رہی تھی اچانک ہی گجراج نے کہا آؤ سیما کہا کوئی جواب دینے کی جگہ گجراج اسے کھیچتا ہوا کیچن سے باہر نکال لیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ کارٹ کی بنی سیڑھیاں تیہ کرنے کے بعد ڈاگ بنگلے کی چھت پر پہنچ گئے سیما کو لیے گجراج لوہے کی بنی اس بہت وشال نلوں میں پانی سپلائے ہوتا تھا ٹنکی کے شیش پر پہنچنے کے لیے چار ڈنڈو والی چھوٹی سی سیڑھی تھی سیما کو وہیں چھوڑ کر گجراج سیڑھی کی طرف بڑھا سائم ہی میں سمٹی سیما وہیں کھڑی تھر تھر کام رہی تھی جبکہ گجراج سیڑھی کے شیش پر جا پہنچا اس نے بھاری ڈھک کر اٹھا کر ٹنکی کے اندر چھانکا ٹنکی میں کھون ہی کھون بھرا پڑا تھا اور پڑی تھی ٹومی کی لاش گجراج کے مستق پر بل پڑ گئے چہرہ پتھر کی طرح سکت اور کھڑ دورا نظر آنے لگا کئی پلوں تک وہاں ٹنکی میں پڑی ٹومی کی لاش اور اس کے کھون سے لال ہو گئے پانی کو دیکھتا رہا پھر ایک جھٹکے سے اس نے ڈھکن بند کر دیا ایک جوڑ دار آواج چاروں طرف چھائے سرناٹے کو جنجوڑتی چلی گئی نیچے کھڑی سیما نے حمد کر کے پوچھا اس میں کیا ہے راج ٹومی کی لاش نیچے اترتے ہوئے گجراج نے بتایا ٹومی انہوں نے میرے ٹومی کو بھی مار ڈالا سیما ففک ففک کر رو پڑی پتہ نہیں وہ آتنک کی عدیقتہ کے قارن روئی تھی یا ٹومی کے مر جانے کی وجہ سے کیونکہ ٹومی اسے بہت پیارا تھا سیما کا بہت ہی وفادار کتہ تھا گجراج نے نزدیک آ کر بہت ہی مجبوطی سے اس کے دونوں کندے پکڑے اور بولا ٹومی کے خون کی وجہ سے ٹنکی کا پانی لال ہو گیا ہے سیما اف راج اب کیا ہوگا میرا ٹومی سیما گجراج سے لپٹ کر ففک پڑی گجراج سانتاونا دینے کے انداز میں اس کے سیر اور پیٹ کو سہلاتا وہ بولا پلیس رو مت سیما کافی کوشش کے بعد گجراج سے سامانیہ ستیتی ملا سکا دین پوری طرح نکل آیا تھا پروہ دشا کے دو پہاڑوں کے بیچ سوریہ جھاک رہا تھا اور پششیم کی طرف سینہ تانے کھڑے ہرے بھڑے پہاڑ کے تن پر پروہ کے دو پہاڑوں کے بیچ کی درار جتنی ہی دھوپ کی درار بنی ہوئی تھی چھوٹیوں پر پڑی برف چم چم آ رہی تھی چھت سے اپنے چاروں طرف فیلی و سموچی گھاٹی انہیں نظر آ رہی تھی جس کے بیچوں بیچ یا ڈاگ بنگلہ اس تھی داگ بنگلے کے مکہ دوار سے شروع ہو کر بل کھاتی ہوئی ایک پکی سڑک کسی سرپ کے سمان وشال پہاڑی کی جڑ میں گھوم کر گھوم ہو گئی تھی یا تھی پہلگام تک جانے والی ایک ماتر سڑک بائیں طرف دور پہاڑوں کے بیچ سے راستہ بنا بنا کر نکلتا ہوا لدھر ندی کا نیلا پانی انہیں یہاں سے نظر آ رہا تھا اس گھاٹی میں لدھر کے مہنے سے اتپنہ ہونے والی کل کل کی آواج ہی نیرنتر گنجا کرتی ہے بینہ کسی ویرام کے گنجنے والی ہی آواج اس گھاٹی کے ساندریہ کا ایک انگ ہے مگر جس مانسی قبستہ میں اس وقت پہ پتی پتنی تھے انہیں بڑی ہی بھائیوہ لگ رہی تھی آواج چھت سے بنگلے کے پچھلے لان میں کھڑی شری نگر سے کرائے پر لی گئی ٹیکسی بھی صاف نظر آ رہی تھی اس پر نظر پڑتے ہی سیما کے مستشک کو ایک جھٹکا سا لگا بولی تم گاڑی کو دیکھنے گئے تھے نا راج ہاں کس حالت میں ہے وہاں چاروں ٹائر فٹے پڑے ہیں کسی نے چاکو سے انہیں ادھر ڈالا ہے ہو نیراشہ میں ڈوبا بھائی بیت سوار وہاں کچھ نہیں بھولا ہے سیما کوئی گلتی نہیں کی ہے اس نے گجراج کا سوار مایوسی میں ڈوبا تھا اور اب یہاں قید رہنے اور اس کے آدیشوں کے غلام بنے رہنے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ بھی کہا ہے پہل گام پہنچنے کی بات ہمیں دماغ سے نکال ہی دینی چاہیے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکے گا یہاں رہ کر اس کے اگلے آدیش کا انتظار کرنے کے علاوہ ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں اگلے آدیش ہاں بیوشتہ مشرت ایک تھنڈی سانس بھڑتے ہوئے گجراج نے کہا حالانکہ یہ بڑی اچرج بھری بات ہے اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی میں یہاں نہیں سوچ پا رہا ہوں کہ آخر انسان پڑی وادیوں کی بیچ ایسا اس کا کونسا کام ہے جسے صرف میں ہی کر سکتا ہوں مگر اس نے ایسا لکھا ہے اور ہمارے پاس تب تک انتظار کرنے کے علاوہ اس کام کے بارے میں نہ بتائے اور اگر آپ اس کا اچھت کام نہ کر سکے تو یہاں سب وقت آنے پر دیکھا جائے گا دیکھنا یہاں بھی تو ہے کہ جو کام بھکائے گا اسے میں کرنا بھی چاہوں گا یا نہیں یہ سب آگے کی باتیں ہیں سیما فیلحال یہ مان کر یہاں رہتے اور اس کے آدیشوں کا پالن کرتے ہیں کہ ہم اس کی قید میں ہیں اور لاکھ چشتاؤں کے باوجود بھی ہم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتے مگر وہ ٹومی اور مانڈو رام کی طرح ہمیں کل کیا ہوگا یا سوچ کر ہمیں آتنکت نہیں ہونا ہے کیونکہ آتنک مرٹیو کو ہمارے اور نزدیک لے آئے گا مرنا ہی ہے تو ڈریں کیوں سیما ساتھ ہی تو مریں گے ایک دوسری کی باہوں میں سمائے ہر پتی پتنی کو ایسی خوبصورت موت بھی تو نصیب نہیں ہوتی راج باو آویش میں سیما گجراج سے لپٹ گئی اور گجراج نے اسے باہوں میں یوں بھیچ لیا جیسے پتی کیا کر رہا ہو کی موت کے چھپٹنے پر بھی وہ سیما کوئی باہوں سے آجاد نہیں کرے گا اس وقت نو وچ کر پیتالیس منٹ ہوئے تھے جب گجراج نے نیلے رنگ کے ایر بیک کی دونوں تنیا اپنے باجووں میں ڈال کر کندوں پر فساتے ہوئے کہا چلو سیما راج سیما نے اس کی پیٹ پٹی کے بیک کو دیکھتے ہوئے پکارا ہم گجراج نے چیپ سے نکال کر ایک سیگرٹ سلگا ایسی مانسی قبستہ میں کیا تم کیمل فال کی خوبصورتی کا آنند اٹھا سکو گے فال کی خوبصورتی کا آنند اٹھانے ماں کون جا رہا سیما پھر نکلسن نے فون پر یہی کہا تھا کہ ہم وہاں پہنچے کیا ہم اس کا عدیش ماننے کے لیے اتنے بات دیا ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا راج کیا سارے دن ہم کہیں نہ جائیں یہیں اسی ڈھاگ بنگلے میں ایک دوسرے کی باہوں میں سمائے پڑے رہے ایک دوسرے کو پیار کرتے رہے کھو پیار بے انتہا اتنا جادہ کی جتنا ہم اپنی ساری لمبی زندگی میں کرتے گجراج اس کے نزدیک آ گیا بھاوک سور میں بولا کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو سیما فال پر جانے کی اچھا تو میری بھی نہیں ہے مگر ہم اس کے عدیشوں کا پالن کرنے کے لیے بات دی ہوئے پھر بھی تم میری اور اپنی لمبی زندگی کو ختم کیوں سمجھ رہی ہو پگلی ہم جییں گے بھگوان نے چاہا تو اس مسئبت سے بچ کر صاف نکل جائیں گے ہم اور پھر زندگی میں کبھی ایسی سنسان جگہ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اگر ہم پال پر نہ جائے تو بھئی کیا کریں گے شاید تم اس پتر میں دی گئی دھمکی کو بھول گئی ہو سیما کی آنکھوں کے سامنے پتر میں لکھا ایک ایک شبد ناچ اٹھا اور ان شبدوں کو اسمرن کرتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا گجراج اسے سمجھا رہا تھا ویسے بھی اس ڈانگ گلے میں پڑے ہم جیدہ آتنکیت رہیں گے کھولی ہوا میں شاید کچھ راحت ملے سیما چھپ چاپ اسے دیکھتی رہی اس وقت ان دونوں کے جسم پر گھومنے کے کپڑے تھے پیروں میں کپڑوں کے جھوتے بالا دی سبرے ہوئے تھے سگرٹ میں کئی کش لگانے کے بعد گجراج نے کہا اٹھاؤ سیما چلنا تو ہوگا ہی تھرمس اور پانی کی بطل اٹھا لو سیما نے تھرمس اور بطل اٹھا کر کندھو پر لٹکا لی اس وقت دس بچ کر پانچ منٹ ہوئے تھے جب انمنے بھاو سے وہ باہر نکلے لون پارکر کے مکھ دوار کی طرف بڑھ گئے سیما کے دائیں تتھا گجراج کے بائے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے ہاتھ پر کسی ہوئی تھی ہاتھی لیا آلنگن بند ایک دوسرے کا ہاتھ مجبوتی کے ساتھ تھامے وے لون پارکر رہتے یہ نظر ایک ساتھ ہی سروینٹ کوٹر کے طرف اٹھی دونوں کے جسموں میں جرجوری سی دوڑ گئی ایک دوسرے کے ہاتھ پر انگلیوں کا کساؤ بڑھتا چلا گیا شاید دونوں ہی کے جسموں میں یا عجیب سا تناؤ اس سے ایک ماتر بچار کے پرنام سوروپ اتپن ہوا تھا کہ اس بند درواجے کے پیچھے مانڈو رام کی لاش پڑی ہے ایک دوسرے سے بے بولے کچھ نہیں لکڑی کا بنا دوار پار کر کے لون سے باہر نکل آئے کچھ دور پہل گام کی طرف جانے والی پکی سڑک پر چلے کین تو شگر ہی واہستان آ گیا جہاں سے ایک پکڈنڈی کٹ کر پہاڑوں کی طرف چلی گئی تھی میں جانتے تھے کیا پکڈنڈی چھوٹے چھوٹے دو پہاڑوں اور ایک درے کو پار کرنے کے بعد کیمیل فال تک پہنچے گی یہاں سے سڑک چھوڑ کر انہیں اسی پکڈنڈی پر آگے پڑنا تھا دونوں کے قدم سوائم ہی وہاں ٹھٹک گئے ایک آئیک سیما نکھا اگر ہم فال کی طرف جانے کے سطحان پر پیدل ہی پہل گام کی طرف بڑھ جائے راج تو وہ ہمارا کیا بھی گاڑ لیں گے سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں سیما مگر ابھی گجراج کا واقع پورا بھی نہ ہوا تھا کی سمپورن واتا ورن میں کسی موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی آواج گنجھوٹھی اور اس آواج کو سن کر بے دونوں نہ صرف اچھل پڑے بلکہ ان کے چہرے کے رنگ عجیب پیجی کے ساتھ سفید پڑتے چلے گئے آتنکت اور سوالیاں نجروں سے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا سینہ تانے کھڑے اچھے اچھے پہاڑوں دروں گھاٹیوں اور وادیوں میں دور دور تک گنجھتی موٹر سائیکل کی آواج کم سے کم انہیں بہت ہی دراؤنی اور رہسے میں پرتیت ہوئی موٹر سائیکل کی آواج نیرنتر گنجھ رہی تھی جیسے اس سامنے والے موڑ کے پار سڑک پر تیجی سے موٹر سائیکل ادھر ادھر چکرا رہی ہے اتنی بات تو اس پشت تھی ہی کہ موٹر سائیکل سڑک پر کہیں بھی ہو سکتی تھی سڑک سے ہٹ کر نہیں دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی تم یہی رہنا سیما میں دیکھتا ہوں کہنے کے ساتھ ہی گجراج نے سیما کا ہاتھ چھوڑا اور کچھ اتنی تیجی کے ساتھ سڑک کے موڑ کی طرف بھاگا جیسے اس کے پیچھے بھوت لگے ہو راج رکھ جاؤ راج میں ہاں اکیلی نہیں رہ سکتی بری طرح گھبرا کر سیما اس کی طرف دوڑتی ہوئی چکھی مگر گجراج رکھا نہیں جیب سے ریوالور نکالنے کے بعد اس نے اپنی رفتار کچھ اور تیج کر دی تتہ دوڑتا ہوا ہی چکھا تم باہر آؤ سیما میرے پیچھے مت آنا راج پلیس رکھ جاؤ راج مجھے اکیلی مت چھوڑو بری طرح روتی ہوئی سیما کچھ دور تک اس کی طرف دوڑی ضرور تھی پرانتو دہشت کیا دیکھتا اور ٹانگوں کے بری طرح کاپنے کی وجہ سے لڑ کھڑا کر گر پڑی ادھر آنڈی طوفان کے طرح بھاگتا ہوا گجراج سڑک کے موڑ پر گھوم گیا اور گھومتے ہی اس کی درشتی کوئی تیس کچھ دور سڑک پر کھڑی موٹر سائیکل پر کھڑی اسٹارٹ موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی تھی ایک یوک ہینڈل پکڑے موٹر سائیکل کی گدھی پر بیٹھا تھا اور تین اس کے ارد کی ارد کھڑے تھے ان میں سے ایک وہاں بھینک شکل والا گڑڈا بھی تھا جسے رات کے سمعے کھڑکی کے پار کھڑا دیکھ کر سیما ڈر گئی تھی انہی میں سے ایک سویم مانڈو رام بھی تھا جی ہاں وہی مانڈو رام جس کی لاش گجراج اور سیما نے سربنٹ کوارٹر کے فرش پر پڑی دے کی تھی اس وقت اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ کھڑا وہاں مسکرہ رہا تھا عجیب سے ڈھنگ سے مسکراتے ہوئے وہے چاروں تیجی سے بھاگ کر اپنی طرف آتے گجراج کو دیکھ رہے تھے اور سب سے جیدہ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں دیکھ کر گجراج نہ چونکا تھا نہ ٹھٹکا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ میں دبے ریوالور سے ان پر کوئی فائر کیا تھا ہاں بھاگتے ہوئے ہی اس نے انہیں اپنے ریوالور والے ہاتھ سے کوئی سنکیت جرور کیا اور اس سنکیت کو دیکھتے ہی موٹر سائیکل پر سواری وقت نے موٹر سائیکل اسٹینڈ سے اتاری اور اگلے پل موٹر سائیکل اپ تان لینے کے بعد سڑک پر وپرید تشاہ میں دوڑتی چلی گئی سنکیت ملتے ہی مانڈو رام سمیت باقی تینوں نے سڑک چھوڑ کر دائیں طرف کے پہاڑ کی طرف چمپ لگا دی اور پھر وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے ابھیست سے ایک وشال پتھر پر چڑھتے چلے گئے گجراج سوائم بھی اس پتھر کے ادھر والے سیرے سے اس پر چڑھنے لگا موٹر سائیکل بھی پرید تشاہ کے موڑ پر گھومنے کے بعد لپت ہو گئی ہاں واتا برن میں اس کے آواز اب بھی گنج رہی تھی ادھر ان تینوں کے ساتھ ہی گجراج بھی پتھر کے شش پر پہنچ گیا اور پھر بھی چاروں اس وشال پتھر کی بیک میں کہیں گم ہو گئے سڑک سے اب بے نظر نہیں آ رہے تھے بے تہاشا بھاگ کر یہاں پہنچنے کے قارن کئی پل تک تو وہ صرف ہاپتے رہے سب سے پہلے بہنک شکل والے گنج نے خود کو نیانترک کیا بولا کیا استیتی ہے راج استیتی بہت بڑیا ہے نکو ہافتے ہوئے گجراج نے بتایا ہمارے فیلائے ہوئے گھٹنا چکر میں فس کر وہ اس سے کہیں جیدہ آتنکیت ہو گئی ہے جتنی ہم نے کلپنا کی تھی ٹومی کی لاش کا اس پر کیا حصر ہوا بری طرح رونے پٹنے لگیے وہاں بہت بھائی بھی تھے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہاں دہشت کی عدیقتت کے قارن ہی دم نہ توڑ دے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جیدہ کو برداش نہیں کر پاتے ٹیرر ان کا ہارٹ فیل کر دیتا ہے مانڈو رام نے کہا نکلسن بولا اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہی ہے ہمیں کیمل فال پر لے جا کر قتل کرنے کی مصیبت سے بھی نجات مل جائے گی اور ڈاکٹر بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے ایسا ہونا ہمارے لئے ٹھیک نہیں رہے گا کیوں ہتیا یوجنا بد طریقے سے ہی ہو تو ٹھیک ہے چلو ایسے ہی سہی اس میں بھی اب جیادہ دیر نہیں ہے نکلسن پوری گرم جوشی کے ساتھ کہتا ہی چلا گیا آج شام تک ہتیا ہو جائے گی تم کیمل فال پر پتھر سٹ کر کے آئے ہونا بلو رکھ کر آیا ہے گجراج نے مانڈو رام کے برابر میں کھڑے یو وقت سے پوچھا کیوں بلو فکر مت کرو پتھر اگدم سٹ ہے واہ ہماری یوجنا کا سب سے مکھے اور آکری پانٹ ہے اگر اس میں چوک ہو گئی تو ساری محنت پر پانی فرچائے گا اس لیے اچھی طرح سوچ کر جواب دینا بلو کہیں ایسا تو نہیں کہ پتھر سیما کے کھڑے ہونے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہ ہو بلو نے لا پروہی کنٹو پورے آتم وشواس کے ساتھ کہا ایسا نہیں ہوگا بس اپنی پتھنی کو اس پر چڑھانا تمہارا کام ہے وہ ہمیں کر لوں گا تم نے ہمیں سڑک سے یہاں پہنچ جانے اور باگیش کو موٹر سائیکل لے کر بھاگ جانے کا سنکیت کیوں کیا تھا نکل سن نے پوچھا دراصل وہ اتنا در گئی ہے کہ ایک پل بھی اکیلی نہیں رہنا چاہتی جب میں اس طرف بھاگا تب بھی وہ میرے پیچھے بھاگی تھی اور یہی سوچ کر میں نے سڑک کھالی کرا دی کہ کہیں وہ موڑ تک نہ پہنچے نکل سن کے موہ سے صرف اتنا ہی نکلا جبکہ مانڈورہ ہم نے پوچھا میری لاش کو سامنے دیکھ کر اس پر کیا پرتکریا ہوئی رائے سے میں مسکان کے ساتھ کجراج نے پوچھا گیا تم نے نہیں دیکھی دیکھی تو تھی چیک کر بیچاری کیسے تم سے لپٹ گئی تھی جیسے ہی جیسے تم ہی اس کے سب سے بڑے رہنو مہا کاش بیچاری سیما کو یہ پتا ہوتا کہ یہ سارا ڈراما خود تم نے رچا ہے پتنی کے ہتیا کی ساری یوجنا تم نے بنائی ہے جیادہ بگ بگ نہیں کیا اٹھتے ٹیٹو مانڈورہ ہم کو ٹیٹو کے نام سے پکارتے ہوئے اس نے تھوڑے کٹھوٹ سور میں کہا ایسی باتیں بار بار دہرانی کی نہیں ہوتی ہے بڑے ہی بدتمیجی بھرے انداج میں آنکھ مارتے ہوئے ٹیٹو نے کہا کیوں میں نے کچھ گلت کہے کیا یہ مت بھولو کہ اپنی بی بی کی ہتیا میں صرف اپنے ہی لاپ کیلئے نہیں کر رہا ہوں اس کی ہتیا ہونے سے ہم سب کو برابری کا فائدہ ہونے والا ہے رجیش کی آتما نے ہم سے ایک سوہاگین کی ہتیا مانگی ہے جب تک یہ ہتیا نہیں ہوگی تب تک آتما ہمیں وین کا پتا نہیں بتائی گی اور اپنے ساتھ ساتھ تم سب کے فائدے کیلئے ہی میں نے اپنی بی بی کو چنا کچھ کہنے کے لئے ٹیٹو نے مو کھول آئی تھا کہ نکلسن نے ہاتھ اٹھا کر اسے ڈپٹ دیا بیکار کی بحث مت کرو ٹیٹو یہاں ہم ایک بار پھر اور انتیم بار سیما کے قتل تک کی یوجنا کو ٹھوک بچا کر دیکھنے کے لئے ملے ہیں پورا یقین کر لینے کے لئے کہ کہیں کسی گڑھ بڑی کی سمبھاؤنا تو نہیں ہے میرے کھیال سے سب ٹھیک ہی چل رہا ہے گجراج نے کہا تب ٹھیک ہے تم اسے لے کر کیمیل فال پہنچو ایک آئیک ہی گجراج نے بلو سے پوچھا مادو رام تو وہاں ٹھیک ٹھیک ہے تم اس کی فکر مت کرو ٹھیک ہے ایک پل کے لئے ان کے بیچ خاموشی چھا گئی جیسے کہنے پوچھنے کے لئے کسی کے پاس کچھ رہی نہ گیا تبھی بلو اکتائے سے سورمو بلا سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ اتنا لمبا چڑھا ویچار بھی مرش کرتے کیوں ارے جو کام کرنا ہے اسے آنان فانان میں کار کرا کر ختم کرونا بڑی رہیسے میں مسکان کے ساتھ گجراج نے کہا تمہاری سمجھ میں تو یہ بات ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم سیما کو کیمیل فال پر لے جا کر اسی ڈھنگ سے مارنے کے چھ میل میں کیوں پڑے ہوئے ہیں ہم پانچے واقعی مدد کے لئے یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے پھر بھلا ہم اسے یوں ہی مار کیوں نہیں ڈالتے ہیں بات بلکل درست ہے اتنا لمبا لفڑا کرنے کی بے اکوفی اپنے دماغ میں بلکل نہیں آتی تم پانچ کی بات کرتے ہو اس سوہاگین کو ختم کرنے کے لئے میں اکیلا ہی کافی ہوں وہ تو ٹھیک ہے مگر اس عبستہ میں کسی بھی جاسوس کو لاش سوائم بتا دے گی کہ اس کے ہتیاں کی گئی ہے نکل سنے بات پوری کی جبکہ ہم یہ چھاتے ہیں کہ دورندر سے دورندر جاسوس بھی لاش کو دیکھ کر یہی کہے کہ ایک دروڑنا وش سیما کی جمیتی ہو گئی ہے اپنین لفڑوں میں نہیں پڑتا لاپر بھائی کے ساتھ کندے اچھکا کر برا سا مو بناتے ہوئے بلوں نے کہا تم جانو اور تمہارا کام نکل سن اور گجراج دھیمے سے مسکرا کر رہے گئے تب گجراج نے کہا کافی دیر ہو گئی ہے اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے سڑک پر گرنے کے قارن سیما کے گھٹنے چھل گئے تھے دو اسطحان سے ساڑی کے تار بھی کھچ گئے تھے پرنتو دہشت دلو دماغ پر اس قدر ہاوی تھی کہ وہ فڑتی کے ساتھ اٹھ کر پناہ بھاگی گجراج تب تک موڑ کے پار گم ہو چکا تھا گھٹنوں میں لگی چھوٹ کے قارن وہ بہت تیج تو نہیں دوڑ پا رہی تھی پرنتو لنگڑاتی ہوئی دوڑ تو رہی ہی تھی اس وقت وہ موڑ کے نزدیک پہنچی تھی جب واتا پرنت میں گنجنے والی موٹر سائیکل کی آواج دور ہوتی چلی گئی جب وہ موڑ پر گھومی تب سڑک دور دور تک سنسان پڑی تھی سڑک کے کم سے کم اگلے موڑ تک اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا گجراج بھی نہیں اور گجراج کو اس طرح گائب پکر سیما چکرا گئی اس کے رہے سے حوصلے بھی پست ہو گئے یہ حساس ہوتے کی اب وہاں یہاں بالکل اکیلی ہے سیما بری طرح نروس ہو گئی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر گجراج کہاں چلا گیا کمجور سیوہ پاگلوں کی طرح سڑک پر دورتی ہوئی چکی راج راج کہاں ہو تم پلیز سامنے آو راج مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس کی آواج پہاڑیوں میں بھٹکی اور پرتی دھونی تھو کر رہ گئی کسی بھی طرف سے جواب نہ ملنے پر سیما ایک دم ٹوٹ گئی اس پار وہاں بری طرح روتی ہوئی چلا اوٹی راج 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 اس بار راج کی آواج ہوئی تم گھبرا ہوں مت سیما میں یہاں ہوں سیما نے چونک کر آواج کی دشاہ میں دیکھا اپنا پتی اسے دائی طرف ایک وشال پتھر کے شش پر کھڑا نظر آیا راج راج وہاں دیوانوں کی طرح کیا اوٹی تم وہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس آؤ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ڈر ہو نہیں سیما میں آ رہا ہوں کہنے کے ساتھ ہی گجراج اس پتھر سے نیچے ایک انی پتھر پر کھڑا اس کے ہاتھ میں ابھی تک ریوالور تھا اور پتھروں پر کسی بندر کی طرح اچھلتا کھتا وہاں سڑک کی طرف پا رہا تھا پتھروں سے اتر کر نیچے آتے ہوئے گجراج کو دیکھ کر سیما کی آنکھوں میں ویسے ہی بھا اوبرتے جیسے اکیلی اور بھائی بیت ہرنی کی آنکھوں میں اپنے سہارے کو دیکھ کر اوبرتے ہیں گجراج سڑک پر پہنچ کر اس کی طرف بڑا ہی تھا کی راج راج چلاتی ہوئی سیما کمان سے چھوٹے تیر کی طرح اس کی طرف لپکی آگے بڑھ کر گجراج نے پورے اپنتو کے ساتھ سیما کو بہاں میں بھر لیا سیما کی رولائی کا باندھ مانو ٹوٹ پڑا ففک ففک کر رو پڑی وہا دھرت گجراج اسے سانتاب نہ دینے لگا جی بھار کر آسو بہانے کے بعد سیما نے کہا مجھے تم وہاں اکیلا کیوں چھوڑا ہے راج تم اتنا ڈر کیوں چاہتی ہو سیما ادھر میں انہی حرام سادوں کی تلاش میں آیا تھا نہ نہیں راج کسی بھی حالت میں تم مجھے اکیلی مت چھوڑنا تم سے دور ہوتے ہی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ جانے کس طرف سے کوئی مجھ پر جھپٹ پڑے گا کوئی دھر اندہ میری گردن دبا ڈالے گا راج اور پھر میں پلیس تم میرے ساتھ رہو اگر ایسی بات ہے تو اب نہیں چھوڑوں گا تم ڈرو مک پتی کے اس آشوارسن کے بعد سیما کچھ دیر تک صرف سے سکتی رہی جب کچھ نیانتری تھوئی تو پوچھا تم وہاں اس پتھر پر کیوں چڑے تھے راج اس جائی سے سڑک کو دور تک دیکھنے کے لیے کیوں بھاگتا ہوا جب میں اس موڑ پر مڑا تو ایک موٹر سائیکل پر سوار میں نے تین آدمیوں کو دیکھا موٹر سائیکل بپرید دشاہ میں دوڑتی چلی جا رہی تھی میں پیدل تھا تھا ان کا پیچھا کر نہیں سکتا تھا مگر پھر بھی میں ان کی شکل دیکھ لینا چاہتا تھا اسی لیے اچھے استان پر چڑ گیا کیا تم ان میں سے کسی کی شکل کو دیکھ سکے ہاں میں نے ان تینوں کی شکلیں بلکل ساب دیکھ لیے ان میں سے ایک بھائی بھیانک شکل دبالا گنجا تھا باقی دو کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اف یہ لوگ آکیر ہم سے چاہتے کیا ہے راج یا تو وہی جانے مگر اس گھٹنا نے یا اس پشٹ کر دیا ہے سیما کی ہم پیدل بھی پہلگام نہیں پانچ سکتے سڑک پر میں موجود ہے یوں کہنا چاہیے کہ ایک پرکار سے سڑک کی ناکے بندی کیے ہوئے ہیں یہ لوگ کیا اس سڑک کا استعمال انیل ہو گیا پریٹک نہیں کرتے ہیں راج کرتے کیوں نہیں وہ پریٹک اسی سڑک کا استعمال کرتے ہیں جنہیں کیمل فال دیکھنا ہوتا ہے مگر کشمیر کی یادرہ پر آنے والے بہت ہی کم پریٹک فال تک پہنچنے کی حمد کر پاتے ہیں کیوں کیونکہ فال پہلگام سے بہت دور ہے اور پہلگام سے فال تک کوئی کھچر آدھی بھی اپلب نہیں ہوتے ہیں فال دیکھنے والے کو اپنے کسی نیجی واہن سے سڑک کے اس حصے تک پہنچنا ہوتا ہے جہاں سے پگڈنڈی کٹتی ہے واہن کو وہیں چھوڑ کر فال تک پیدل جانا ہوتا ہے پریٹک عام طور سے ایسی مصیبت نہیں اٹھاتے ہیں کچھ کپتی قسم کے لوگ ہی فال تک پہنچ پاتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی آگے کی یادرہ اس سڑک پر ہی پہلگام کی طرف شروع کر دے بھاگیا سے یعنی کوئی فال دیکھنے کا شوقین راستے میں مل گیا تو ہمیں اس مصیبت سے چھوڑ کر را مل جائے گا راج ایسا ہو جائے تو ہمارے نصیب ہی نہ جاگ جائیں سیما مگر ہمیں کیسی اندھی امید کے بھروسے ان جالیموں کے آدیشوں کا لنگن کرنے کا خطرہ نہیں اٹھا سکتے جن کے ہونے کی آشاہ ہی بہت کام ہے میں نکلسن کے پتر ملکے شبدوں کو یاد کر کے کان پٹتا ہوں ان شبدوں کو اسمرن کر کے سیما کے جسم میں بھی جرجوری دوڑ پڑی بولی مگر راج اب مجھ میں فال کی طرف چانے کی ہمت نہیں سیما کے یہ شبد سن کر گجراج نے اندر ہی اندر گھبرات محسوس کی اسے لگا کہ اگر سیما اپنی اس بات پر آر گئی تو ساری یوجنا ریت کے محل کی طرح بھی کھرچائے گی مگر اس پرستیتی سے نکلنے کے لیے بھی اس نے ایک ٹرک سامال کر رکھی تھی بولا جب موٹر سائیکل ویپریت دشاہ میں بھاگ رہی تھی تب میں نے ان تینوں میں سے ایک کوئی کاغچ سارک کی طرف اچھلتے دیکھا تھا سب سے پہلے ہمیں اس کاغچ کو تلاش کرنا چاہیے دیکھے تو صحیح کی اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے سیما کا چہرہ پھر سپیت پڑ گیا بولی پھر کوئی دھمکی ہوگی سارک پر کافی دور جا کر وہ کاغچ کو تلاش کرنے لگے تھوڑی دیر کے ڈرامے کے بعد گجراج نکال تم جرہاں ادھر بائی طرف دیکھو سیما میں ادھر دیکھتا ہوں الگ ہوتے ہی گجراج نے اپنی جیب سے کاغچ نکال کر سارک کے کنارے پڑے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے بیچ اچھال دیا اور اس حرکت کے قریب پانچ منٹ بعد ہوا چور سے چکا مم مل گیا بائی طرف موجود سیما نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا تب تک گجراج سے پٹنے کے سینداز میں پتھروں کے بیچ پڑے کاغچ کو اٹھا چکا تھا جب تک گجراج نے کاغچ کی تہہ کھولی تب تک اتسک سیما اللہ پک کر اس کے نسٹی کھا گئی تھی اور پھر دونوں نے ایک ساتھ کاغچ پڑا لکھا تھا تم میرے آدیش کا اولنگن کر رہے ہو گجراج بس بہت ہو چکا اگر یہ پتر ملتے ہی تم نے کیمل فال کے لیے اپنا سفر شروع نہیں کر دیا تو یہاں نشجت سمجھ لو کی پہلے پتر میں لکھے ایک ایک شبت پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا اس بھول میں مت رہنا کہ تم سے اپنا کام نکالنے سے پہلے ہم تمہارا مرڈر نہیں کر سکتے جہاں کھڑے ہو وہاں سے اگر پہل گام کی طرف قدم بڑھایا تو پہل گام کم سے کم تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا ہاں ایک کلومیٹر کے اندر یہ اندروائستان جرور آ جائے گا جہاں تم اپنی بی بی کی جت لوٹ دی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہمیشہ کے لیے لاش میں بدل جاؤ گے اس کے ٹھیک ویپریت اے دی تم کیمل فال پہنچے تو میں خود وہاں تم سے مل کر اس کام کے بارے میں بتاؤں گا یقیناً وہاں کام تمہارے لئے رزقاللہ خانے جتنا آسان ہے اس کام کو کرنے کے بعد تم پہل گام ہی نہیں اپنے شہر دلی بھی آرام سے پہنچ جاؤ گے اور باقی زندگی کے بھر پور مجھے لوٹ سکو گے یاد رہے پہل گام کی طرف جانے والی سڑک پر ہمارا کپچہ ہے اور تم سے صرف ایک کلومیٹر دور ہم تمہیں تمہاری بے وکوفی کا مجھا چکھانے کے لئے موجود ہے تمہارا نکل سنو شام کے چار بج رہے تھے سورے کی رشمیاں ہر طرف بکری پڑی تھی جہاں اس وقت میں بیٹھتے وہاں سے چاروں طرف درشتی کے انتیم چھوڑ تک ہریالی ہی ہریالی بکری پڑی تھی دور دور تک فیلی ہری بھری وہ جگہ گلمرگ کے گولف کے میدان جیسی تھی ہری گھاس سوریہ کی رشمیوں کے قارن چم چمہ رہی تھی ہریالی سے بھرے آکاش کو چھومتے سے نظر آنے والے پہاڑوں سے گھرے اچھے نیچے اس میدان کے بیچوں بیچ انہوں نے ایک بیٹ شیٹ پچھا لی تھی تھرمہ سے چائے اور ایر بیک سے نکال کر ہبھی ہبھی لنچ جیسا بریک فاسٹ لیا تھا انہوں نے میدان کے دائیں طرف وہ جگہ تھی جسے کیمل فال کے نام سے پکارا جاتا تھا بہت ہی اچھا پہاڑ تھا وہ دھیان سے دیکھنے پر پہاڑ اونٹ کے حکار کا نظر آتا تھا جیسے کوئی وشال تم اونٹ اپنا موہ فارے کھڑاؤ اور اس کے کھلے ہوئے موہ سے کھنگلتے ہوئے سوچ پانی کی موٹی دھار نکل رہی ہو پانی کی یہ دھار اونٹ کے موہ سے کوئی پچاس گج نیچے ایک آنیا پتھر پر گر رہی تھی اس پتھر پر گرتا ہوا پانی نیرندر پوری گھاٹی کو بھیانہ کا آواج کے ساتھ گر جائے رکھتا ہے آواج کے ساتھ ہی پانی پتھر پر گرنے کے بعد چاروں طرف چھترا جاتا ہے اور پھر پانی کی بہت سی دھارائیں بھی بھننے اسطانوں سے گجر کر سو گج نیچے مل جاتی ہے یہاں سے یہاں پانی لدر ندی میں بدل جاتا ہے حالانکہ کیمیل فال میدان سے اتنا چیدہ اوپر ہے کہ وہاں فال بہت چھوٹا نظر آتا ہے پرانتو میدان ہی کی ایک ایسی پہاڑی بھی ہے جہاں ہمیشہ ورشہ سی ہوتی رہتی ہے یعنی اوٹ کے موہ سے نکل کر جل دھارا جب پتھر سے ٹکراتی ہے تو چھترائے ہوئے پانی کی فہاریں اس چھوٹی سی پہاڑی تک پہنچ جاتی ہے پہاڑی پر کھڑے ہو کر فہاروں میں بھیگنے کا اپنا الگ ہی آنند ہے مگر اپروکت سمپورن پراکرتک ساندریہ نہ سیما کو لبھارا تھا اور نہ ہی گجراج کو سیما دہشت کے قارن بے حال تھی تو گجراج اس الجھن کے قارن کی اپنی یوجنہ میں وہاں سفل ہوگا یا نہیں یہاں پہنچے انہیں ایک گھنٹہ گجر چکا تھا وہاں سوائم تھک گیا تھا اور کلپ نہ کر سکتا تھا کہ سیما اس سے کہی زیادہ ہی تھکی ہوئی ہوگی ناشتے کے خالی برطن ایربیک میں رکھتے ہوئے گجراج نے کہا اب یہاں سے اٹھے سیما بیٹھے رہو راج اٹھنے کا من نہیں ہے جب یہاں آئی گئے ہیں تو اس پاڑی پر چل کر فہاروں کا مزہ بھی ضرور لیتے ہیں کیا تمہیں ایسے حالاتوں میں فہاروں کا مزہ لینے کی بات سوج رہی ہے راج گجراج کے ہوتا پر فیکی مسکان ورائی بڑا ہی جبرچستہ بھی نیتا تھا وہاں بولا سویس تو کچھ نہیں رہا ہے ڈارلنگ مگر کسی ایک ہی سطان پر ایک جیسے خالی بیٹھ جانے سے دماغ جیادہ پریشان ہوگا اس پہاڑی پر جانے کا ٹارگٹ ہمارا کچھ سمائے گجار دے گا اسٹریس تھوڑا الکا ہو جائے گا من بھی بہل جائے اور ہو سکتا ہے کی اسی بیچ کہیں سے اگر پرکٹ ہو کر نکل سن اور اس کے ساتھی ہمیں وہ کام بھی بتا دیں سیما نے کوئی خاص پرتی رود نہیں کیا بیٹ شیٹ اٹھا کر انہوں نے بیگ میں ڈالی اور پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس پہاڑی کی طرف بڑھ گئے پہاڑی کی چڑھائی اگدم کھڑی یا ٹیپیکل نہیں تھی وہ دھیرے دھیرے آسانی کے ساتھ باتیں کرتے چرتے چلے گئے اور پہاڑی کے شرش پر پہنچتے ہی چوک پڑے پہاڑی کے دوسری طرف یعنی ڈھالان کی سماپتی پر انہیں ایک ڈیرہ نظر آیا یہ ڈیرہ ہی ان کے چوکنے کی وزاعتی ڈیرہ یعنی کیمپ سیما اچانک ہی اتصال ہتھ ہو کر چک پڑی وہاں کوئی ہے راج لگتا تو ایسا ہی ہے کہنے کو گجراج کہتو گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ اندر ہی اندر وہ بری طرح دہل کر رہے گیا تھا وہاں ڈیرہ کی موجودگی سچ مچ اس بات کا گھوتک تھی کہ اس میں کوئی رہ رہا ہے اس کے ساتھیوں کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے ساری یوجنہ کو ریت کے محل کی طرح بکھیر دینے کے لیے یہاں ایک ماتر وجہ ہی کافی تھی یوجنہ بناتے سمیں کم سے کم اس اسطحان پر انہوں نے کسی انی ویکٹی کی موجودگی کی کلپنا نہیں کی تھی وہ کون ہو سکتا ہے یہاں اس ویرانے میں وہ کر کیا رہا ہے اس قسم کے دھیر سارے سوالوں نے گجراج کے انتر آتما کو ہلا کر رکھ دیا اپنے ہی ویچاروں میں وہ اس قدر گم ہو گیا کہ بہت نزدیک کھڑی سیما کی آواج تک نہیں سن سکا چونکا تب جبکہ دونوں کندھیں پکڑ کر سیما نے اسے بری طرح جھنچ وڑا وہ کہہ رہی تھی راج راج کہاں کھو گئے ہو تم ہاں سیما وہ بڑھ بڑھ آیا کیا ہو گیا ہے تمہیں وہ ڈیرہ ہے اگر یہاں رہنے والے کا سہرہ مل جائے تو ہم پر سے ان جالیموں کی پکڑ کچھ کم ہو سکتی ہے ارے تم ایک آہے کی اتنے نروس کیوں نظر آ رہے ہو راج تمہارے چہرے پر یہ دھیر سارا پسینہ کیوں اوبرایا ہے پسینہ ہاں بوکلہ گجراج نے ہاتھ سے اپنے چہرے پر اوبرایا پسینے کو صاف کرتے ہوئے کہا اس ڈیرے کو دیکھ کر تم کچھ اور سوچ رہی ہو سیما اپنی گبرہ ہٹ کو چھپا کر اس وقت سیما کو برگلانا بہت جروری تھا آتا دماغ کو نیانٹرن میں کر کے بولا میں سوچ رہا ہوں سیما کی شاید یہ ڈیرہ نکلسن اور اس کے ساتھیوں کا تو نہیں کیا کہہ رہے ہو سیما کی روح دہل گئی سیما پر اپنی بات کا سمچت پرباہ ہوتا دیکھ کر گجراج اتصاہیت ہوتا ہوا بولا ان کمینوں کے علاوہ یہاں اتنے سنہٹے میں بھلا کون ڈیرہ ڈال کر رہ رہا ہوا سیما جرور اس ڈیرے میں وہی ہوں گے آتنک کے قارن سیما سن نسی کھڑی رہ گئی مگر اس سے کہیں جیدہ سن گجراج تھا سیما کو اس نے بھلے ہی برگلہ دیا ہو پرنتو سویم اچھی طرح جانتا تھا کہ اس ڈیرے سے نکلسن آدھی کا کوئی سمبند نہیں ہے اور یہی سوچ سوچ کر وہ مرا جا رہا تھا کہ اس اسطحان پر ڈیرہ ڈال کر بھلا کون رہ رہا ہے اپنی ساری یوجنہ تاش کے پتے کی طرح دھارا شاہی ہوتی نظر آئی کابتے سور میں سیما نے پوچھا اب ہم کیا کرے راج میرا خیال تو یہ ہے کہ یہاں سے چل دینا چاہیے ڈری سی درشتی اس ڈیرے کی طرف ڈالتے ہوئے گجراج نے کہا اگر یہ بھائی ہے تو ان سے بچ کر ہم کہاں جا سکیں گے کہیں بھی مگر اس ڈیرے سے دور فائدہ کیا ہے راج اب تک یہاں بات اس پشٹ ہو چکی ہے کہ ہم ان سے بات کیے ان کا کام جانے یا شاید اسے پورا کیے بھی نہ اس مصیبت سے نہیں نکل سکیں گے ہمیں تو چاہیے کہ ان سے ملے اور بات کر کے جانے کی وے ہم سے کیا کام کرانا چاہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے مگر اس کی بات پر دھیان دیئے بھی نصیمہ اپنی ہی دھن میں کہتی چلی گئی اور پھر ہمارے نصیب سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈیرے کا نکل سنادی سے کوئی سنبند ہی نہ ہو ڈیرہ کسی اور کا ہی ہو اس حالت میں ہمیں ایک سہارا مل جائے گا راج سیما کی باتیں اکشر اکشہ ستی تھی اتنی زیادہ فٹ کی اسے سیما کو برگلانے کے لیے کوئی ترک سنگت بات ہی نہیں سوجی اور پھر کم سے کم وہ بھی تو یہ جاننا ہی چاہتا تھا کہ یہ ڈیرہ حاکر ہے کس کا ابھی وہ اپنے ہی ویچاروں میں گم تھا کی ڈیرے کی طرف دیکھتی ہوئی سیما کھاپتی ہوئی مگر چوردھار آواج میں چکی ڈیرے میں کوئی ہے فال کی گرجنا کے بیچ ہی ہے ایک واقعہ ساری گھاٹی میں گونج گیا مگر ڈیرے کی طرف سے کوئی آہٹ نظر نہیں آئی جیون کا کوئی ہلکا سا چنن تک نہیں تھا وہاں سنسانستان پر موجود وہ ڈیرہ بڑا ہی عجیب اور رہیسے میں پرتیت ہو رہا تھا گجراج کی کرتے پہ بھی مرزہ کھڑا ڈیرے کی طرف دیکھ رہا تھا سیما کنہ پاگلوں کی طرف چکی ہم آگئے ہیں نکل سنوریا جاننے کے لئے آتورے کی آخر تم نے ہمیں کس کام کے لئے قید کر رکھا ہے پلیز ڈیرے سے باہر نکل کر ہمیں وہ کام بتاؤ گھاٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر سیما کی آواج پرتیت ہوانیت ہوتی رہی اور بس اس سے جاتا جواب میں کچھ بھی تو نہیں ہو رہا تھا سویم گجراج ڈیرے سے باہر نکلنے والے چہرے کو دیکھنے کے لئے آتور تھا اس بار ہمت کر کے وہ بھی چک پڑا اگر تم میری اس آواج کے بعد بھی ڈیرے سے باہر نہیں نکلے تو ہم سمجھیں گے کہ تم ہم سے کوئی کام لینا نہیں چاہتے اور اب ہم تمہاری قید سے آجا دیں پرینام بھائی ڈھاک کے تین پاک سیما کے ساتھ ساتھ چکتے ہوئے گجراج کا گلہ بھی دکنے لگا اور جب بے تھک گئے تو ہفتی ہوئی سیما نکالگتا ہے راج کی ڈیرے میں کوئی نہیں ہے ایسا ہی لگتا ہے گجراج کے دل و دماغ پر چھائی گھورات کچھ کم ہوئی تھی اس ڈیرے میں نہیں بلکہ شاید آس پاس بھی کوئی نہیں ہے ورنہ ہماری اتنی ساری آواجوں میں سے کسی ایک کو تو سن کر وہاں سامنے آتا مگر کسی کا ہونا بھی جرور چاہیے اگر یہاں کوئی نہیں ہے تو پھر یہ ڈیرہ کس کا ہے کس نے اور کس مقصد سے اسے یہاں گارڈ رکھا ہے بات تو ٹھیک ہے میرے خیال سے ہمیں نیچے اتر کر ڈیرے تک جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کا ہے شاید ڈیرے کو بیتر سے دیکھنے پر کچھ پتہ لگے گجراج سوائم بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ اس ڈیرے نے کم سے کم ایک بار ڈیرے کے مالک کو دیکھنے کی اس میں پربل جکیہ سا پیدا کر دی تھی گروپ کے علاوہ کسی انہیں آدمی کی یہاں موجود کی خطرناک تھی وہ فس سکتے تھے اپنے آگے کی یوجنا پر وہ اس ڈیرے کا رہے سے جاننے کے بعد ہی عمل کرنا چاہتا تھا اس نے ریسٹ ووچ میں سمجھ دیکھا یوجنا کا اگلا چرن شروع ہونے میں ابھی سمجھ تھا اس سمجھ پہ دونوں ڈیرے کو چیک کرنے کے بعد پناہ یہیں آسکتے تھے اور ویسے بھی یہ جانے بینہ کی ڈیرے کا مالک کون ہے اور کہاں ہے گجراج منسی کی طرح پر آگے کی یوجنا پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس اکیلے ویکتی کی گواہی اسے بڑی آسانی سے فاسی کے فندے تک پہنچا سکتی تھی عطا بینہ کسی بادہ کے اس نے سیما کی سلامان لی ویشگ رہی نیچے پہنچ گئے ڈیرے کے آس پاس تو کیا دور دور تک بھی سناٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا دھڑکتے دل سے ویسے دیرے کی طرف بڑھے دیرے کی وگل میں انہیں ایک چھوٹا سا تمبو گڑا نظر آیا تمبو کو چاروں طرف سے کناتوں سے گھر رکھا تھا ایک طرف سے کنات ہٹا کر ویسے تمبو کے اندر پہنچے وہاں قدم رکھتے ہی ان کے نتنوں میں گھوڑے کی لیٹ کی بدبودھ ہس گئی اسطان کھالی تھا کچھ دیر تک بھی کناتوں سے گھرے اسطان کا نیرکشن کرتے رہے پھر گجراج بولا ایسا لگتا ہے جیسے یہاں گھوڑا باندھا جاتا رہا ہو اس کا مطلب دیرے میں رہنے والے کے پاس گھوڑا بھی ہے ہاں گجراج نے اتر بہت سنگشپ میں دیا تھا پرنتو یہ محسوس کر کے اس کے ماتھے پر پسینے کی بندے چھلچل آئی کی گھوڑا بھی گائے اس کا مطلب دیرے کا مالک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں گھومنے گیا ہوا ہے وہاں سے نکل کر ہوئے دیرے میں پہنچے دیرہ اندر سے بھی خالی پڑا تھا ایک کونے میں بوجھا ہوا پیٹرو میکس لٹک رہا تھا اس کے نیچے جمین پر گھاس لیٹ کی کنستری تھی بھائی طرف ایک گدے دار بستر لگا ہوا تھا تکیہ اور لیہا فست ویسٹ پڑے تھے گجراج کی نگاہ ایک اچھے انویسٹیگیٹر کی طرح سارے دیرے میں گھوم گئی جگہ جگہ اسے سگریٹ کے ٹوٹے پڑے نظر آئے گجراج نے آگے بڑھ کر ان میں سے کئی ٹوٹے اٹھا لیے اور تھوڑی دیرے تک انہیں دیکھتے رہنے کے بعد گوشنا کی اس دیرے کا مالک چار منار کی سگریٹ پیتا ہے ان باتوں سے ہمیں کیا لاب ہونے والا ہے راج کسی طرح یہ پتہ لگاؤ کی وہ کون ہے اور اگر وہ اس گروپ سے باہر کا کوئی عویتی ہے تو فیلحال ہمارے لیے بھگوان سے کم ہے تو پڑھنو نہیں ہے ہاں گجراج منہی من بڑھ بڑھا ہے تمہارے لیے وہ نشہی بھگوان جتنا مہت بڑھ رکھتا ہے مگر میرے لیے وہ ساکشات شیطان ہے ساری یوجنا کو بکھیرے دے رہا ہے کم بقت ابھی تک کی ساری محنت پر پانی فیرے دے رہا ہے پرنتو اپرک شبدوں کو سیما سن نہیں سکی اس نے صرف اتنا محسوس کیا کہ گجراج کچھ بڑھ بڑھا رہا ہے عطا اس نے پوچھ لیا کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو راج یا ہی کہ آدمی کی سگریٹ کے برینڈ سے بھی اس کے اس طرح کا پتہ لگتا ہے چار منار بہت چیپ سگریٹ ہے اور اسی آدھار پر میں گیارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں رہنے والا وقتی بہت دھنوان نہیں ہو سکتا کیا کوئی گریب آدمی ایک گھوڑے اور اتنے تام جھام کے ساتھ یہاں رہ سکتا ہے میرے خیال سے گھوڑا اور وہ سب سامان مہنگے کی رائقہ ہے گجراج پر کوئی جواب نہ بن پڑا ساری جاسوسی دھری رہ گئی تھی اس کی جھیب مٹانے کے لیے کسی ایسی وستو کی تلاش میں وہاں موجود بستہ رادی کو لٹنے پلٹنے لگا کہ جس سے ٹیرے کے مالک کے بارے میں کچھ جیدہ پتہ لگا سکے مگر وہاں ایسی کوئی وستو نہیں تھی اس بیچ گجراج اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہاں رہنے والا وہاں خپتی جو کوئی بھی ہے اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں گھومنے گیا ہوا ہے وہ شاید اندیرہ ہونے سے پہلے ہی لوٹ آئے گا یہاں بات سمجھ میں آتے ہی اس کے دماغ نے بڑی تیجی سے کام کرنا شروع کر دیا پہلی بات تو اس کی سمجھ میں یہ آئی کہ اب جیادہ دیر تک ٹھہرے رہنا بے وکفی ہے اس آدمی کے لوٹنے سے پہلے ہی اسے اپنی یوجنہ پرن کر لینی چاہیے یہاں بات بہت اسپشٹ تھی کہ دیرے کا مالک اس وقت آس پاس کہیں بھی موجود نہیں ہے اور پھر یوجنہ کے ہگلے چرن کا سمائے بھی ہونے ہی والا تھا شام کے سوا پانچ بجے وہ اسی چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑے تھے جہاں کیمل فال کے ایک پتھر پر گرنے کے قارن نیرنتر ننی ننی ورشہ سی ہوتی رہتی ہے وہے فہارے اس وقت ان کے جسموں پر بھی گر رہی تھی جہاں وہے کھڑے تھے وہاں سے نیچے کی طرف بلکل کھڑا ڈھلان تھا اور ہری بھری بھومی والا یا ڈھلان نیچے قریب چالیس گج تک چلا گیا تھا ڈھلان کی سماپتی پر یعنی پہاڑی کے شرس سے چالیس گج نیچے فال کے پانی سے بنی ہوئی لدھر ندی بہ رہی تھی پتریلی لدھر ندی ہاں لدھر میں کیول دو ہی چیزیں ہیں بڑے چھوٹے آسنگ کے پتھر اور ان کے اوپر تتہ دائے بائے سے ہو کر بہتا ہوا برف سا شیطل اور کانچ سا سا تیجی سے بہتا نیلے رنگ کا پانی وشال سے وشال تم پتھر لدھر میں پڑا نظر آتا ہے اوپر سے ڈھلان پر یدی کوئی پتھر لڑک جائے تو پھر شاید لدھر ندی میں گرنے سے اسے سوائے مشور بھی نہیں روک سکتا ندی کا دوسرا کنارہ بھی اتنی ہی اچائی پر ہے جتنا یہ مگر اس طرف گھنے اور ہرے بھرے برکشوں کا جنگل ہے جبکہ ادھر سموچے ڈھلان پر ملا کر بھی پانچ یا چھو برکش ہوں گے کہنے کا تات پر یہ یہ ہے کہ کم سے کم لدھر کو پار کر کے اس کنارے پر جانا یا ادھر سے ادھر آنا اسمبو ہے گجراج اور سیما جس پہاڑی پر کھڑے تھے وہاں ادھر ادھر بہت سے پتھر بکھرے پڑے تھے گجراج کو ایسے وشال پتھر کی تلاش تھی جو کسی بہت ہی چھوٹی سی کنکر پر ٹکا ہوا ہو اور ایسے وشال پتھر کو تلاش کرنے میں اسے جیادہ وقت نہیں لگا سیما کا ہاتھ پکڑے اسے باطموں جا کر وہ اسی طرف لے گیا پتھر کے نزدیک پہنچتے پہنچتے جانے کیوں اس کا دل آسمان نگتی سے دھڑکنے لگا تھا شاید اپنے ہی دل میں چھپے اس ویچار کے قارن کی وہ سیما کی ہتھیہ کرنے والا ہے ایک سوہاگین کی ہتھیہ گجراج نے چوڑ درشتی سے رشت ووچ کی طرف دیکھا یوجنا کے اگلے چرن کا سمیہ ہو چکا تھا اور ندی کا دوسرا کنارہ ابھی سنا ہی تھا دماغ میں جھنجلہ ہٹ بھرا ایک ویچار ابرہ کہاں مر گیا نکلسن تب ہی سامنے والے کنارے پر موجود ایک رکش کے موٹے تنے کی بیک سے نکل کر سامنے آتا ہوا نکلسن اسے دیکھا گجراج کا دل بہت چوڑ سے دھڑکا چوڑ درشتی سے اس نے سمیب کھڑی سیما کی طرف دیکھا پر انتو سیما کا دھیان نکلسن کی طرف بلکل نہیں تھا وہ گردن اٹھایا کیمل فال کی طرف دیکھ رہی تھی اسی طرف دیکھتے ہوئے گجراج نے سایم کو نیانتریت کر کے پوچھا ادھر کیا دیکھ رہی ہو ڈالی میں کتنا سندھر فال ہے راج اگر ہم یہاں صحیح مانسک اس تھیتی میں آئے ہوتے تو یہ سب کتنا اچھا لگتا وہ دیکھو اس طرف انگلی اٹھا کر گجراج نے کہا اس اونٹ کے آکار والے پہاڑ کی آنکھیں تک یہاں سے صاف چھمکتی ہے ایسی جیسے سچ مچ کے اونٹ کی واسطوی کانکھیں ہو ہاں کیا کر سیما چھپ ہو گئی گردن اٹھا ہے گجراج ایسا ناٹک کر رہا تھا جیسے اس فال میں ہی کھویا ہوا ہو جبکہ واسطوی اکتہیہ تھی کہ وہاں وہاں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا اسے تو صرف سیما کی چیک کا انتظار تھا اور شن کا انتظار جبکہ سیما دوسرے کنارے پر کھڑے نیکلسن کو دیکھ کر چیک پڑے گی اور ایسا تب ہی ہونا تھا جب سیما کی درشتی نیکلسن پر پڑ جائے ایک منٹ دو منٹ تین چار اور پورے پانچ منٹ گجر گئے سامنے ہی دوسرے کنارے پر کھڑے نیکلسن پر سیما کی نظر ہی نہ پڑی اور گجراج بری طرح بیتاب ہو تھا جس پل کا اسے انتظار تھا وہاں کم بقت آنے کو نہیں دے رہا تھا گجراج نے سوچا کہ اگر سیما کی درشتی نیکلسن پر پڑی تو وہاں گھبرا کر اپنا سنتولنک ہو جائے گی پرن تو نہیں اس کی درشتی نیکلسن پر پڑی ہی نہیں تو سب گھڑ پڑ ہو جائے گا بری طرح بیچین ہونے کے بعد تب ہی وہاں سویم سیما کا دھیان نیکلسن کی طرف آکر شت کرانے کے لئے گھومنا ہی چاہتا تھا کہ وہاں سیما کے حلق سے نکلنے والی دراؤنی چیک گونج اٹھی گجراج ایک دم گھوما کہ کیا ہوا سیما؟ وہاں سیما نے لدر کے پار والے کنارے کی طرف ہنگلی اٹھائی پلٹ کر گجراج نے اس طرح ادھر دیکھا جیسے پہلی ہی باہر دیکھ رہا اور پھر چونکے ہوئے سوار میں کہا اٹھا اوہ وہ کمینا یہاں اوورکوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے نیکلسن کسی پتھر کسی مرتی کے سامان اس طرح کھڑا اپنی بچیترہ اور بھائیانہ کاکھو سے انہیں گھور رہا تھا تھر تھر کامتی ہوئی سیما گجراج سے جالب تھی گجراج نے ایک جھٹکے سے ریوالور نکال کر اس کی طرف تان دیا سیما سے بولا ڈرنا مت سیما وانہ دی کے اس پارے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا بھائی بیت سیما نیکلسن کی طرف دیکھ رہی تھی گجراج کے ہاتھ میں دبے ریوالور کو دیکھ کر وہاں کھڑا نیکلسن ہسا اور یہاں سی اتنی بھائیانہ کورکرور تھی کہ سیما کے رونگٹے کھڑے ہو گئے مارے بھائی کے اس کی ٹانگیں کاپ رہی تھی گجراج نے چیک کر پوچھا ہم سے کیا چاہتے ہو تم لدھر کے پار سامنے والے کنارے پر کھڑے نیکلسن نے کچھ کہا نہیں دونوں ہاتھوں اور کوٹ کی جیبوں میں ٹھوسے پتھر کے بنے کسی اس ٹیچو کے سمان وہاں اس تیر کھڑا انہیں گھڑتا رہا اور نیکلسن کے گھرنے کا یہ انداج سیما کی ٹانگیں کپ کپائے دے رہا تھا کم سے کم اسے نیکلسن بہت ہی کھنکھار نظر آ رہا تھا گجراج نے ایک بار پھر چیک کر اس سے سوال کیا اس بار نیکلسن نے اپنا دایا ہاتھ جیب سے باہر نکالا اور اسی ہاتھ سے اس نے دونوں کو اپنے پاس بلانے کا سنکیت کیا سیما کے جسموں پر موجود سبھی مساموں نے پسی نہ اگل دیا ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلانے کا نیکلسن کا یہ انداج اسے بہت ہی درامنا محسوس ہوا جبکہ گجراج نے چیک کرکا ہم ندی کے اس پارے ادھر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جواب میں اس نے اپنا ہاتھ واپس جیب میں ٹھوس لیا اور اس بار چہل قدمی سی کرتا ہوا ایک طرف کو بڑھا میرے سوالوں کا جواب دو بھرنا میں تو میں گولی مار دوں گا نیکلسن نے ایک ہکارت بھری درشتی ازن کی طرف اچھا لی دھائیں گجراج نے ایک فائر کیا ساری گھاٹی فائر کی جوڑدار آوات سگون جھٹی مگر نیکلسن ٹھٹکا تک نہیں وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں کندے پر اس نے کچھ ایسا ایکشن کیا جسے لاپرواہی کے ساتھ کوٹ پر لگے کسی بال کو چھاڑ رہا ہو گجراج کے چہرے پر حیرت کے بھاہ ابر آئے اے بھگوان سیما بڑھ بڑھا یہ آدمی ہے یا بھوت میں نے اس رات بھی دیکھا تک گولیا تو اس پر اثر ہی نہیں کرتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے چہل قدمی کرتا ہوا نیکلسن ایک وشال پتھر کی بیک میں لپت ہو گیا مگر گجراج اب بھی اس طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے بھا اسے نظر آ رہا ہو سیما بڑھ بڑھ آئی ہے بھگوان اب کیا ہوگا گجراج نے ہاتھ اٹھا کر اسے چھپ رہنے کے لیے کہا اور درشتی اس پتھر پر ہی جمی رہی جس کے پیچھے نیکلسن گم ہوا تھا اتسک سیما نے پوچھا کیا وہ ابھی بھی تمہ نظر آ رہا ہے ہاں وہاں اکیلہ نہیں ہے تینوں موجود ہے اس کے انیہ دو ساتھی بھی وہاں کیا کر رہے ہیں بھے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں کیا وہاں تو میں یہاں سے سننے سے رہا مگر ہاں اتنا ضرور دیکھ رہا ہوں کہ بیچ ویچ میں بھے ادھر ہی کی طرف کچھ اشارہ کر رہے ہیں بری طرح اتسک سیما نے اچھک کر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا مگر مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ارے گجراج اس طرح چوک کر اچھ سل پڑا جیسے سیما کی بات سنی ہی نہ ہو بولا کمال ہے یہ والا کیسے ہو سکتا ہے کیا ہو گیا ہے سیما جگہ ایسا کی عدیق تاکہ کارن پاگل ہوئی چاہ رہی تھی ان کے پاس ہی ان کی موٹر سائیکل بھی کھڑی ہے حیرت کی بات ہے موٹر سائیکل کو بھلاوہ کیسے لے آئے ایسا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے موٹر سائیکل ہاں درشتی وہیں گھڑا ہے گجراج نے کہا سیما کا بے چینسور مگر مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا اتنی دیر میں پہلی بار گجراج نے سیما کی طرف دیکھا گجراج کا سموچہ چہرہ اس وقت پسینے سے بھر بھر آیا ہوا تھا دل اس کا اس سوچ کے قارن ہتوڑے کی طرف پسلیوں پر چوٹ کر رہا تھا کہ سیما کے مرنے کا پل بہت ہی نزدیک آ گیا ہے اپنی یوشنہ کے سنتمہ اور ناجک چرن پر آ کر وہ بہت ہی نروس ہو رہا تھا پھر بھی سیما کو دکھانے کے لیے اس نے آنکھوں سے ہی اپنی اور سیما کی لمبائی کے فرق کو تولا موزے بہت ہی ششک سوار نکلا تمہاری لمبائی بہت کام ہے مجھے بھی نظر آ رہے ہیں سیما صرف ان کے نستیج چہرے کو اس کے نستیج چہرے کو دیکھتی رہ گئی گجراج نے اپنے چارہ طرف اس طرح درشتی گھمائی جیسے کسی چیچ کی تلاش کر رہا ہو پھر بشال پتر پر اس کی درشتی ٹھہر گئی دل جیسے کسی کرکیٹ کی گیند کے سامان سکت ہو گیا اور اچھل اچھل کر اس کے کنٹ پر بار کرنے لگا پھر اپنا انتیم بیاک کے کہہی دیا تم اس پتھر پر کھڑی ہو کر دیکھ سکتی ہو سیما نے کچھ کہنے کے لیے مکھولا ہی تھا کہ اچانکہ اسے سامنے والے کنارے سے کسی موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی آواج گنجوٹی یہ آواج بڑے ہی بہانہ کنداج میں ساری گھاٹی میں پرتی دھونیت ہو رہی تھی گجراج نے ایک جھٹکے سے ادھر دیکھتے ہوئے کہ آ رہے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر میں تو شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں پلیز راج میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں بس یہی تو چاہتا تھا گجراج اسی شن کے لیے تو یہ ساری چکیہ سا پیدا کی گئی تھی اس نے جلدی سے سیما کو سہارا دیا سیما نے ایک پیر پتھر پر رکھا دڑکتے دل سے گجراج نے اسے پتھر پر چڑھا دیا گجراج کے حوصلے پست ہوئے جا رہے تھے گھاڑی میں گھاٹی میں موٹر سائیکل کی آواج نیرنتر گنج رہی تھی اور اس طرف دیکھتی ہوئی سیما نے کہا مجھے تو وہاں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے راج گجراج کے چھکے چھوڑ گئے اوف پتھر لڑک کیوں نہیں رہا ہے پتھر کو کمبکتوں نے صحیح بھی رکھا ہے یا نہیں میں نے ہی اسے کسی گلت پتھر پر چڑھا گیا ہے باکلائے سے سورما گجراج نے کہا ادھر وشال پتھر کی بائیں طرف دھیان سے دیکھو سیما بے تینوں وہیں کھڑے ہیں موٹر سائیکل بھی پتھر پر کھڑی سیما دھیان سے اس طرف دیکھنے لگی پتھر کے ٹس سے مس نہ ہوپنے پر وہ تیجنا کے قارن گجراج کا برا حال ہوا جا رہا تھا تب ہی واتاورنڈ میں گجنیا والی موٹر سائیکل کی آواج بند ہو گئی اور اس آواج کے بعد بند ہوتے ہی گھاٹی میں گنجدی ایک اور آواج گجراج کے کانوں میں پڑی اس آواج کو سنتے ہی گجراج کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کسی گھوڑے کے دوڑنے سے اتپنہ ہونے والی ٹاپو کی آواز تھی وہ گجراج کے جہن میں ایک ہی باقیہ اُبرا ستیا نوش چکت سیما نے کہا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے راج اب وہاں کیا نظر آئے گا اپنا سر جوتا اپنا جوتا پتھر کی جڑ میں تھوز کر جور لگاتے ہوئے گجراج نے پست سور میں کہا اپنی موٹر سائیکل پر بے تینوں جا چکے ہیں لیکن میں نے تو وہاں کسی کو اور سیما کے موہ سے نکلنے والے آگے کہ سبھی شب دیکھ لمبی چیک میں بدل گئے گجراج کے ہلکے سے پرہتنا سے پتھر لڑک گیا تھا اس پر سے لڑکھڑا کر سیما ڈھلان پر جا گیری سیما یوجنا کے مطابق گجراج جور سے چکھا پرنتو سیما بیچاری کچھ بولنے کی استیتی میں ہی کہاں تھی موہ سے چیک نکالتی ہوئی بہت تو اس وشال پتھر کی طرح کھڑی ڈھلان پر لدھر کی طرف لڑکتی جا رہی تھی گجراج پتنی سے بے انتہا پیار کرنے والے پتی کے سامان ہلک فار فار کر چلا رہا تھا سیما 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 ٹاپو کی ہواج نیرنتر نزدیک آتی جا رہی تھی ڈھلان پر لڑکنے والا پتھر شاید سیما سے بھاری تھا اتا لڑکتی ہوئی سیما کے پیروں کے اوپر سے گجر کر وہ آگے نکل گیا پھر پتھر دھم مسے لدھر میں پڑے کسی پتھر سے ٹکرائیا گجراج جانتا تھا کہ اگلے کچھ ہی پلوات سیما کبھی بہی حشر ہونے والا ہے اس کا سر لدھر کے بیچ پڑے کسی پتھر سے ٹکرائے گا اور پھر ایک دم کسی تربوچ کی طرح فٹ پڑے گا وہ گجراج جیہ بھی جانتا تھا کہ اس کا چیخنا اس سب کو ہونے سے روک نہیں سکے گا پھر بھی وہ چیخے چلے جا رہا تھا لیکن شکرہی ایک ایسا شن آیا جب اس کے حلق نے سویم ہی چیخنا بند کر دیا وہاں آواک اور چڑوت کسی اس ٹیچو کے سامان کھڑا رہی گیا جس درشی کو اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی اسے دیکھ کر گجراج کی ترپن کام گئے بری طرح چیخنے کے چکر میں وہاں یہاں نہیں دیکھ سکا کہ وہاں سب کچھ کیسے ہو گیا کن تو اس وقت اتنا جرور دیکھ رہا تھا کہ سیما کے دونوں ہاتھوں میں اس وقت دھلان پر کھڑے ایک کمجور سے پیڑ کی جڑھ ہے وہاں وہیں رک گئی ہے پتھر کی طرح لدھر تک نہیں پانچ سکی ہے سیما پتلی سی جڑھ والا وہ کمجور پیڑ سیما کا وزن سنبھالے جور جور سے ہل رہا تھا اور اسے پکڑے سیما بری طرح روتی ہوئی چیک رہی تھی راج راج مجھے بچاؤ راج یہ پیڑ ٹوٹنے والا ہے پسینے میں ڈوبا گجراج اککا بکا ساما کھڑا کامتا رہا اس کا دماغ چلنا بند ہو گیا تھا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے اگر اس کا بش چلتا تو کمبک پیڑ کو کھاڑ کر فک دیتا مگر پیڑ گجراج کی بہت سے بہت بہار تھا سیما نے اسی عوضتہ میں چیک کر بہی سب کچھ پناہ کہا اور اس بار گجراج کی اچھا چیک کریا کہہ دینے کی ہوئی اس پیڑ کو چھوڑ دے حرام جا دی تیری عتیہ کے لیے دراما میں نہیں رچا تھا میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا کیوں میری گردن کو پکڑ کر موت کے اوپر لٹک گئی ہے چھوڑ دے پیڑ کو پران تو ایسا کچھ نہیں کہا گجراج نے جب تیسری بار چیک کر سیما نے اپنے شبد دھوڑا ہے تو جوڑ سے بولا تم اس پیڑ کو مجبوطی کے ساتھ پکڑے رہو سیما میں کچھ کرتا ہوں کیا کر وہ تیجی سے گھوما سیما کو بچانے کے لیے کسی وستو کی تلاش میں نہیں بلکہ کسی ایسی چیچ کی تلاش میں جس سے اس کمجور پیڑ کو یہیں سے اکھاڑ فکے اور بوکلائی ہوئی اس کی نظر ایک بھاری پتھر پر ٹک گئی بجلی کی سگتی سے اس کے جہن میں یا ویچار کوندہ کی اگر میں اس پتھر کو پیڑ کی سیدھ میں لڑکا دوں تو کام ہو جائے گا سیما کی چیکے اور گھوڑے کی ٹاپیں مانی رن تر گنج رہی تھی اتسائیت ہو کر گجراج نے اپنے ہاتھ میں دباری والور ایک طرف اچھالا اور ابھی وہ پتھر کی طرف لپکنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کی ٹاپوں کی آواج پہاڑی کے شش پر پہنچ گئی گجراج نے بوکھلا کر ادھر دیکھا ادھیڑ آئیو کا ایک گھڑ سوار اندی طفان کی طرح ادھر ہی دوڑا چلا آ رہا تھا گستے کے کارن گجراج تل ملا اٹھا یہ ارام جادہ یہاں کہاں سے ہو گیا آواج کھڑا گجراج ابھی اپنے ہوتھ سمال بھی نہیں پایا تھا کی گھڑ سوار آنن فانن میں اس کے نسٹک پہنچ گیا کھوڑا رکتے ہوئے اس نے تیبر سول میں پوچھا کیا ہوا یہ عورت کی چک کیسی ہے گجراج کی چھوئی کی پتھر اٹھا کرا دیڑ کے سر پردے مارے گھڑ سوار نے پرشن کیا ضرور تھا پرنت اتر کے لیے گجراج کے بولنے کی کوئی پرتکشن نہیں کی اس نے بلکہ بجلی کسی گتی سے گھوڑے سے اترا دوڑ کر وہاں پہنچا جہاں کچھ دیر پہلے گجراج کھڑا تھا ڈالان پر موجود درشی کو دیکھ کر اس کے موہ سے نکلا ارے بہتو ساکشت موت کے اوپر لٹک رہی ہے گجراج کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس عدیر کو بھی ڈالان پر دکھا دے دے پرنت ایسا کیا نہیں اس نے کیونکہ جانتا تھا کہ چھوٹی سی بھول فاسی کے فندے کو لاکر سیدھا اس کے گلے میں ڈال دے گی بڑی تیجی سے یہ بات اس کے جہن میں کوندی کی اب حالات بدل چکے ہیں اسے پناہ ابھی نہ کر دینا شروع کر دینا چاہیے ورنہ وہ فس جائے گا اور اس سمائی کی ناجکتہ کو بھاپتے ہی وہ اچھیک پڑا بہو میری پتنی ہے پلیس کسی طرح اسے بچا لیجئے میں ادھیر ودیت چالت کسی پتلے کی طرح گھوما اس کی نیلی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہی گجراج سن رہ گیا اوف بلیٹ کی دھار سے بھی کئی گناہ جادہ پہنی تھی وہ آنکھیں گجراج کو لگا کہ ادھیر اس کی چھاتی کو چاک کر کے دل میں چھوپے چور کو دیکھ رہا ہے گجراج کو اپنا جیون دی بجتا نظر آیا سمل کر وہ پھر سیما کو بچانے کیلئے گڑ گڑا اٹھا جبکہ اس کے گڑ گڑانے سے پہلے ہی ادھیر اپنے گھوڑے کی طرف چھپٹا جن کے نیچے سے اس نے ایک لمبی رسی کی گچھی نکالی گجراج کا دل و دماغ ہاہکار کر رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت سیما کو مرنے نہیں دے گی اور یوکوں سے بھی کہیں جیدہ فرتی لے سدھیر کو روکنے کی کوئی یکتی اسے نظر نہیں آ رہی تھی نکلسن بلو ٹیٹو اور باگیش لدر کے پار والے کنارے پر پڑے ایک وشال پتھر کی بیک میں چھپے یہ سارا کھیل دیکھ رہے تھے جو ان کے سامنے والے کنارے سے نیچے ڈھلان پر چل رہا تھا دات پیستے ہوئے ٹیٹو نے کہا یہ کون اللہ کا پٹھا ہے اور یہاں کہاں سے پہنچ گیا مجھے تو لگتا ہے کہ سارا گڑ گوبر ہوا جا رہا ہے باگیش بولا کچھ کرو نکو دیکھو وہ رسی کی گچھی کھول رہا ہے کچھ دیر میں رسی لٹکا دے گا اور پھر سیما اس رسی کو پکڑ لے گی جبکی نکلسن کا چہرہ اس وقت بلکل فک پڑا ہوا تھا ایسا کی جیسے سامنے والے کنارے پر موجود وہ کسی ایسی چیچ کو بھی دیکھ رہا ہو جسے اس کے ساتھی نہیں دیکھ پا رہے تھے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی ہرے ٹیٹو کی آواج اب تو رسی سل جانے میں راج بھی اس کی مدد کر رہا ہے کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے باگیش بڑھ بڑھایا سارا پلان چوپٹ ہو گیا لگتا ہے بلوں کے چہرے پر اتیجنا اور گزے کے بھاو تھے اپنے بائے ہاتھ کو گزے کی شکلے دے کر وہ جوڑ جوڑ سے پتھر پر مارتا ہوا بولا نہیں میں اس سارے کھیل کو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے دوں گا کیا مطلب باکلا کر نکل سن نے اس کی طرف دیکھا تیری جیب میں ریولور ہے نکو نکال اور شوٹ کر دے اس حرام جادے کو پھر دیکھوں گا کی کیسے اس پیڑ کو پکڑے رہتی ہے اور وہاں ایک گولی اس بڑے کے بھیجے میں بھی اتار دے لڑکتا ہوا وہ خود بھی ندی میں جا گرے گا پتہ نہیں گھوڑے پر سوار یہاں کیا کر رہا ہے کتہ نہیں نکال سن اس طرح چیخ پڑا جسے بلوں نے کوئی بہت خطرناک بات کہہ دیو بلوں گر رہا کیوں نہیں تو موسیٰ آدمی کو نہیں جانتے ہو کیا مطلب کون ہے وہ پنڈیت جی جو جلائے ہوئے بلوں نے پوچھا کون پنڈیت جی کیشو پنڈیت لائی سی کا سب سے زیادہ دھرندر جاسوس لومڑی سے کئی گناہ زیادہ چالاک چیتے سے کئی زیادہ فرتیلا اور آدم خور شیڑ سے بھی زیادہ خطرناک تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دماغ تمہارا خراب ہے نکل سن گر رہا اٹھا اسے جانتے نہیں ہو اس لئے بے اکوفی سے بھاری باتیں کر رہے ہو اگر اسے یہ علم ہو گیا کہ یہاں سیما کو قتل کر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہ ہماری دھچیاں بھی کہہ کر رکھتے گا جس قانون کی پکڑ سے ابھی تک ہم بہت دور ہیں وہی قانون ہمیں اپنے شکنجے میں اس قدر کس لے گا کی بکواس مت کرو میں نہیں جانتا کی ایسی وہ کیا افلاتون چیزیں کی جس نے تمہارے چہرے پر بارہ بجا دیے ہیں مگر اتنا جرور جانتا ہوں کہ ریوالور سے نکلی گولی سے بڑا افلاتون کوئی نہیں ہوتا کمبکت کے بیجے میں ایک گولی لگے گی اور ہمیشہ کیلئے اپنی سبی خوبیوں کے ساتھ مو فارے پڑھا رہ جائے گا پھر کوئی بات اسے پتہ لگ بھی جائے تو ہمارا کیا بگھاڑ لے گا بگوان کے لئے ہوش میں آو بلو اس کا مرنا اتنا آسان نہیں ہے ریوالور کی گولی سے کسی بھی آدمی کا مرنا ایک جتنا ہی آسان ہے یقین نہیں تو جیب سے ریوالور نکال کر مجھے دو میرا نشانہ اچھک ہے اس طرح کوئی سمسے حل نہیں ہوتی الٹے اس جھمیلے میں ہم اتنی بری طرف ہس جائیں گے کہ ساری جنگی بھی بین تک نہیں پہنچ پائیں گے اور اس وقت وہاں کیا تمہارے خیال سے ہماری کوئی سمسے حل ہو رہی ہے اتنی جت بلو نے سامنے والے کنارے کی طرف سنکیت کر کے کہا دیکھو وہاں سیما کی طرف رسی اچھال چکا ہے وہاں حرام جادی رسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور دیکھو اس کمینے راج کو بڑے کے کام میں وہاں اس کی مدد کر رہا ہے ایک گولی اس حرام جادے کو بھی مارنی پڑے گی نکل سن نے اس طرف دیکھا سچ مچ وہی سب چل رہا تھا جو اللہ نے کہا تھا نکل سن کی بدھی سٹیا کر رہے گئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی جبکہ بلو پناہ اپنی اسی اتیجت تابستہ میں گر رہایا کیا سوچ رہے ہو نکو یا سوچنے کا نہیں کچھ کرنے کا وقت ہے کسی بے وکوف کی طرح نکل سن نے بلو کی طرف دیکھا بڑے ہی عجیب سے ٹوٹے ہوئے سور میں بولا یہاں وقت کچھ کرنے کا بھی نہیں میں پوچھتا ہوں کیوں کیونکہ کیونکہ ویسا سب کچھ ہونا میرے خیال سے اس وقت اسمبہ ہوئے جیسا تم کرنا چاہتے ہو اور اگر ہو بھی گیا تو بھوشی میں ہمیں کوئی لاب نہیں ہوگا وین تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم جیل کی چار دیواری میں چکی پیس رہے ہوں گے اور جو ہو رہا ہے اس کے ہونے سے کہ ہم وین تک پہنچ جائیں گے دیکھو اس حرام جادی نے پیٹ چھوڑ کر رسی پکڑ لی ہے وہ دونوں رسی کو اوپر کھیچ رہے ہیں وہ بچ جائے گی نکو اس کے بچنے میں آپ کچھ ہی پہ لے اور اگر سوہاگین کی ہتیاں نہ ہوئی تو بریجیش کی آتما ہمیں کچھ نہیں بتائی گی ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کی وین کہاں ہے سوہاگین کی ہتیاں ہم پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں مگر وہ ہتیاں کرنے کا کم سے کم یہاں وقت بلکل نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے ہمارے پاس چند ہی شنڈ باقی بچے ہیں سیما کو بے کافی اوپر تک کھٹ چکے ہیں اگر ہم ان چند شنڈوں میں چوک گئے تو جیون میں پھر کبھی سوہاگین کی ہتیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا پاسے ابھی بھی پلٹ سکتے ہیں بس ایک گولی رسی پر اور دوسری اس بڑھے کے بیچے میں دونوں کی لرشے لدھر میں جا کرے گی اس سے ہماری کوئی سمجھ سے حل نہیں ہوگی ہماری یوجنہ تھی کی سوہاگین کی ہتیاں کرے اور وہ ہتیاں نظر بھی نہ آئے درگٹ نہ محسوس ہو بھاڑ میں جائے تم اور تمہاری یوجنہ باغل مت بنو بلو اس طرح انہیں ختم کر دینے سے ساری دنیا جان جائے گی کہ ان کی ہتیاں کی گئی ہے اور پھر ان ہتیاں کے جرم سے ہی بستے پھریں گے ہم تم اس طرح نہیں مانوگے کاش میں اتنی دور تک چاکو فک سکتا کہنے کے ساتھ ہی بلو نے اس کی جیب سے ریوالور نکالنے کے لیے اس پر جمپ لگا دی نکلسن کا ایک مجبود گھوسا اس کے جبڑے پر پڑا ایک دبی دبی سی چیک کے ساتھ بلو پیچھے اُلڑ گیا نکلسن گر رہا بھاگش ٹیٹو اسے پکڑ لو یہ ہمیشہ کی طرح اپنے تھس دماغ سے نہ سوچ کر اُلڑ تیجنہ میں بے اکوفی کرنے جا رہا ہے بلو اچھل کر کھڑا ہوتا ہوا اچھی کا بے اکوفی تم کر رہے ہو اگر یہ اپنی مرکتہ میں کامیاب ہو گیا تو ہم سب بری طرف ہس جائیں گے ٹیٹو ہماری ساری یوجنہ ابھی تک کی ساری محنت مٹی میں مل جائے گی باگش سمالو اس مرک کو حالانکہ ٹیٹو اور باگش سوہم نرڈائے نہیں کر پائے تھے کہ برطمان پرستیتیوں میں دونوں میں سے کون ٹھیک کہہ رہا ہے پر انتو پچھلے انوبہ بھی تھا کہ بلو اکھڑ پنے سے فیصلے کرتا ہے اور نکلسن دماغ سے تتہ نکلسن کے دماغی فیصلوں نے انہیں کئی بار مسئبت سے بچایا بھی تھا اسی بیک گراؤنڈ کے ادھار پر انہیں لگا کہ بلو ہی غلط ہوگا اور ان دونوں نے ایک ساتھ چمپ لگا کر بلو کو جکڑ لیا بلو نے چیک پڑھنے کے لیے موہ فار آئی تھا کہ نکلسن نے جھپٹ کر اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا بلو کے موہ سے صرف گھین گھین کی آواز نکل کر رہ گئی ہاتھ مانو کو کر کا ڈککن بن گیا تھا نکلسن شاید نہیں چاہتا تھا کہ پنڈٹ جی کو ان کی ہاں موجودگی کا کوئی آباس ہو کیشو پنڈٹ سے خوب پریجت تھا وہ سیما اس کے سرکشت پہاڑی کے شیش پر پہنچتے ہی گجراج دوڑ کر اس سے جا لپٹا پنڈٹ جی اپنے استان پر کھڑے ہاں پر رہے تھے سیما کا چہرہ اس وقت حلدی کی طرح پیلا جرت پڑا ہوا تھا شاکشات موت کی پرچھائیاں ابھی تک اس کے چہرے پر نرتی کر رہی تھی گجراج کیوں دوڑ کر لپٹ جانے پر اپنی نستے جا کے کھول کر اس نے صرف کچھ بولنے کی کوشش چرور کی کنتو موہ سے کوئی شب نہیں صرف کراہ ہی نکل سکی ہوت فڑھڑا کر رہے گئے آنکھیں بند ہوتی چلی گئی سیما سیما اسے جھنجھوڑتا ہوا گجراج پاگلوں کی طرح چیک پڑا کنتو ایک ہلکے سے جھٹکے کے بعد سیما کا سارا جسم دھیلا پڑ گیا گردن ایک طرف لڑک گئی سانسوں کو نیانترک کرنے کے بعد اب پنڈیٹ جی اپنی چیپ سے چار مینار کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگا رہے تھے ایک بہت ہی گہرا کش لیا انہوں نے وکشپتوں کے سے انداج میں روتے پیٹتے گجراج نے ان سے کہا دیکھئے پلیز دیکھئے تو سہی میری سیما کو کیا ہو گیا ہے دعا گلتے ہوئے پنڈیٹ جی نے بہت ہی کڑوا سا موہ بنایا اور اپنے صحبہ وانوسار شانت اور گمبیر سور میں بولے وہ صرف بہوش ہوئی ہے مگر مری نہیں ہے اس کے نصیب میں یدی مرنا ہوتا تو یوں موت کی گرفت میں اتنی بری طرح سے فسنے کے بعد نکلنا آتی مجھے تو حیرت ہے کہ اس نے بہوش ہونے میں اتنا سمع لیا جتنی دیر تک موت کے جبروں کے بیچے افسی رہیے اتنی دیر تک اس عوستہ میں شاید ہم خود بھی خود کو ہوش میں نہ رکھ پاتے گجراج ہاتھ جوڑ کر سیما کے پاس سے کھڑا ہوتا ہوا بولا آپ کا احسان میں زندگی بڑھ نہیں بھول سکوں گا حالانکہ اس ویرانے میں کسی مدد کی کلپنا نہیں کی جا سکتی تھی پرنتو آپ بھگوان کی طرف پرکٹ ہو گئے سچ اگر آپ صحیح وقت پر نہ آگئے ہوتے تو میں نے سیما کو کھو دیا ہوتا اسے بچانے کے لیے میرے پاس تو رسی تک نہیں تھی اپنی نیلی اور پینی آنکھوں سے اسے گھرتے پڑیچی نے کہا بھگوان جو کرتا ہے شاید اچھے کیلئے ہی کرتا ہے آپ آئیے نا جو اس پہاڑی کے نیچے ڈیرے میں رہ رہے ہیں ہاں کیا تم ہمیں جانتے ہو صرف آپ کا ڈیرہ دیکھا تھا اس وقت آپ وہاں نہیں تھے ایسے ویران میں کسی کے دورہ ڈیلہ ڈال کر رہنا ہمیں عجیب لگا تھا جس سگریٹ کے ٹوٹے پڑے دیکھے تھے آپ وہی سگریٹ پی رہے ہیں اوہ اپنی سگریٹ کی طرف دیکھ کر پنڈیت جی اس یوک کے کلو ملانے پر دھیمے سے ہس پڑے بولے ہمارا نام کشو پنڈیت ہے جاننے والے لوگ کیول پنڈیت جی کہتے ہیں پنڈیت جی کے یہ شبت گجراج کے دلوں دماغ پر جیسے بجلی بن کر گیرے دماغ سنن پڑ گیا دل نے وانوں دھڑکنا بند کر دیا اباک سوا مرکھوں کی طرف پنڈیت جی کے گورے چٹے اور سندوری سرکی لیے چہرے تتہ لمبے گھنے اور کانوں کے سمیب سفید بالوں کے گچھوں کو دیکھتا رہ گیا کیا ہوا آپ کو پنڈیت جی نے پوچھا آہ گدراج کی تندرہ بھانگوئی پنڈیت جی نے سگریٹ میں کش لگایا اور ٹھیک اسی سمائے گجراج نے ان کی گوری اور موٹی موٹی تین انگلیوں میں جگ مگاتی ہوئی ہیرے کی تین انگوٹیاں دیکھی دعا اگلتے ہوئے انہوں نے پناہ کہا کہاں کھو گئے میسٹر گجراج میرا نام گجراج ہے کیا سوچ رہے تھے کہیں آپ وہی کیشہ پنڈیت تو نہیں ہیں لائی سی کے جاسوس محق مسکان کے ساتھ کہا پنڈیت جی نے آپ ہمیں جانتے ہیں ہاں کیسے آپ کو بھلا کون نہیں جانتا آپ کے بارے میں میں نے بہت سنا اور پڑا ہے میرٹ میں ہوئے قویتہ ہتیا کانڈ کے سلسلے میں قریب قریب روج ہی اکباروں میں آپ کا نام چھپتا تھا تہیج کے لیے کی گئی بہت ہی نرمہ مور بیبتس ہتیا تھی وہا اس ہتیا کانڈ کو ایک ہی زلد میں باندھ کر ویت پرکاش شرما نے بہو مانگے انصاف نام کا اوپر نیاز لکھا تھا میں نے وہ بھی پڑا ہے پنڈیٹ جی تھاکہ لگا کر ہس پڑ وہاں تو بس یوں ہی ویت پرکاش شرما نے ہمارے بارے میں بڑا چڑھا کر لکھ دیا تھا ورنہ اتنے کائیاں اتنے خوراٹ ہم ہیں نہیں میں نہیں مان سکتا بلکہ کہوں گا کہ بہو مانگے انصاف میں لے کک آپ کے کریکٹر کے ساتھ نیائے نہیں کر سکا تھا ورنہ جس ڈنگ سے اس ہتیا کانڈ کی گتھیاں آپ نے سلجائی تھی اسے دیکھتے ہوئے اپنیاز کا شرشک ہی کیشو بندیت ہونا چاہیے تھا پولس عدالت قانون اور سماج نے قویتہ کمرت مان لیا تھا کنتو آپ ہی نے اسے نہیں سیبکارہ اور قویتہ کو جیویت ثابت کرنے کے لیے نکل پڑے پھر جسونت منجیت سلکشنا ریخہ بنسی اور ہر نام کی بہت ہی پکتہ اور سردر اسکین کے پرکھچے اڑا دیا آپ نے ان کے شڑی اندر کا جب آپ نے پردہ فاش کیا تو سارا بھارت چکیت رہے گیا عدالت تک نے دانتوں تلے انگلی دبالی دوستوں یدی آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اپنیاز یعنی بہو مانگے ان صاحب کی آڈیو بک بھی بنائیں تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا تاکہ ہم یہ آڈیو بک بھی بنا سکیں پنڈیت جی کے کریکٹر میں ایک خاص کمی تھی اور واہیا کہ اپنی پرشنسہ سن کر وہ من ہی من بہت خوش ہوا کرتے تھے یا کمی لوگوں میں اکثر پائی جاتی ہے اور اسی عشور پردت کمجوری کے قارن پنڈیت جی گجراج کے موں سے اپنی پرشنسہ سن کر مند مند مسکراتے رہے مگر انہیں سامنے دیکھ کر گجراج کے ہوش فاکتہ ہوئے جا رہے تھے مگر پرشنسہ سننے کی کمجوری ہونے کے باوجود پنڈیت جی میں خاصیت یہ تھی کی وہ اپنے ورطمان مددے کو چیک کرنے میں بلکل نہیں چکتے تھے اور نہ ہی پرشنسہ کرنے والے پر کسی ڈیل کا استعمال کرتے تھے اتا انہوں نے پوچھا تو میسیس سیما آپ کی پتنی ہے مسٹر گجراج جی ہاں کہاں کے رہنے والے ہیں آپ لوگ دلی کے گرپت پنڈیت جی کے اٹھے آج کل ہم بھی دہلی میں ہی ہیں آپ دہلی میں گجراج کا حرید ہے کہاں پھٹا مگر آپ تو یوپی میں تھے میرٹ یوپی کا ہی ایک مہانہ گھر ہے نا سرکاری نوکریوں میں ٹرانسفر ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے ایک آئیک ہی گجراج کو سیما کی ایک پالیسی یاد ہو آئی ہاں دہلی میں سیما کے نام پچاس ہزار کی ایک پالیسی ہے اور پنڈیت جی بھی آج کل دلی میں ہی ہیں اوف یا میں کیا کرنے والا تھا سیما یادی مر جاتی تو اس کی پالیسی کا کلیم لائی سی کے پاس بھی چرور جاتا اور پھر یا کھر رات ادھیر سجگ اٹھتا کلیم میں یہ چرور کوئی اڑنگا لگاتا ساری یوجنہ کی بکھیا ادھیر کر رکھتے تایا کجراج یہی سوچ سوچ کر مرا جا رہا تھا کہ پنڈیت جی آج کل دلی میں ہے جبکہ سگریٹ میں ایک اور کشت لگانے کے بعد پنڈیت جی نے پوچھا دلی میں کہاں رہتے ہیں آپ جنکپوری او کمال ہے آج کل ہم بھی جنکپوری میں ہی اسٹیت اپنے کاریالے میں بیٹھتے ہیں گجراج کے پسینے چھوٹنے کو ہو گئے بولا بھائی کمال ہے پنڈیت جی ایک ہی بستی میں رہنے کے باوجود ہماری ملاقات کبھی نہ ہو سکی دلی کی ویست جندگی میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے آپ سنائیے کشمیر کس سلسلے میں آئے اسی سلسلے میں جس میں آپ آئے ہیں جی اس بار اس کے چہرے پر پسینہ اوبر ہی چھو آیا گھومنے بھائی گھومنے جانے کیوں پنڈیت جی تھاکہ لگا کر کیا اٹھے بھارت بھر سے لوگ کشمیر کو صرف دیکھنے بھر کے لیے آتے ہیں بس تو یہاں سکتے نہیں دیکھو کیسی عجیب بات ہے یوں کہنے کو کشمیر اپنے ہی ملک کا ایک حصہ ہے مگر صرف کہنے کے لیے ورنہ تو ہمارے ملک کے پردان منتری اور راشپتی تک یہاں ایک انچ جمین نہیں خرید سکتے واقعی یہاں ایک بڑی عجیب ویڈم نہ ہے پنڈیت جی پھر بھی آپ کے کشمیر گھومنے کا انداز میری سمجھ میں نہیں آیا یہاں اس ویرانستان پر حلہ کی تو پریہ ٹک کم ہی آتے ہیں زیادہ تر یادری پہل گام کو دیکھنے کے بعد وہی سے لوٹ جاتے ہیں دھارمک پروتی کے ہوئے تو زیادہ سے زیادہ عمرناتھ جی تک چلے گئے انیتہ چندنوڑا عدی دیکھی اور لوٹ آئے کیمیل فال تک تو آتے ہی گینے چھنے پریہ ٹک ہیں اور ایک آپ ہے کہ یہاں ڈیرہ ڈال کر ہی بس گئے یا بھلا گھومنے کا کونسا انداز ہے پنڈیت جی یوں مسکرائے جیسے کسی بچے نے اچھے کھاسے سوکن نوٹ کے بارے میں پوچھا ہو کیا کیا ہے بولے ٹینٹ کا سامان اور یہ گھوڑی کرائے پر لے کر ہم تین دن پہلے یہاں آئے تھے دل میں یہاں نشطہ لے کر کہ کیمیل فال کے شیشت تک جائیں گے وہاں جہاں سے یہ جھرنا گر رہا ہے بڑا دوسرہ سے بڑا نیڑنے تھا آپ کا اور آج ہم اپنا لکش پورا کر کے یہاں لوٹ آئے ہیں سچ کیمیل کے آکار کے اس پہاڑ کی چھوٹی سے گرتے ہوئے جھرنے کا درشی بڑا ہی منوہاری ہے یہاں سے جھرنا پانی کی صرف ایک موٹی دھار نجر آتا ہے مگر وہاں پہنچنے پر پتہ لگتا ہے کہ گرتے ہوئے جھرنے کی چھوڑائی اتنی ہی ہے جتنی یہاں لدر کی چھوڑائی وہاں پہنچنے والے آپ شاید پہلے ہی وقتی ہوں گے ایسی بات نہیں ہے منوہاری درشی دیکھنے کے بہت سے دوسرہ سی شوقین ہوتے ہیں مگر ایسے لوگوں کو تمبو اور گھوڑی پہل کام سے ہی کرائے پر لے کر چلنا ہوتا ہے پھر بھی کیمیل کے شیش پر پہنچنا ایک خطرناک کام ہے سو تو ہے مگر مگر کیا کیا میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں سگریٹ کے انتیم سیرے کو جمین پر ڈالتے ہوئے جب پنڈیچی نے سامانی سوار میں یہاں اجازت چاہی تو گجراج کا دل دھک سے رہ گیا جب وہ جوتے سے سگریٹ کو مسل رہے تھے تب گجراج اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو نیانترت کرنے کی بھرپور چیشٹہ کر رہا تھا بولا مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ایسی خطرناک درگٹنا کیسے گڑ گئی گجراج کے سموچے جسم میں سنسنی دھوڑ گئی فیلحال پنڈیچی کے سوالوں سے بچنے کیلئے وہ بولا کہانی لمبی ہے پنڈیچی کہیں آرام سے بیٹھ کر سناو تو دل کو سکن ملے فیلحال تو مجھے سیما کی فکر ہے لگتا ہے اپنی پتنی سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو ینگ من بین تھا ایسا بھلا کون ہوگا جسے سیما جیسی پتنی سے پیار نہ ہو جو پتنی کو دشمن سمجھتے ہیں یا کسی وجہ سے اپنی راہ کا کاٹا کلیمز پر کام کرتے کرتے ایسا ہم نے کئی بار پایا ہے کی پتنی کے بیمے کی چھوٹی موٹی رقم کو حاصل کرنے کے لیے پتی پتنی کا مرڈر تک کر دیتا ہے ایسا بھلا میں کیوں کروں گا دولت کی ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی نہ ہے پنڈیچی بہت ہی گوڑ سے اس سے دیکھنے لگے اور پھر ایک بہت ہی چوردار تھاکہ لگا کر ہس پڑے بولے ہمارا مطلب یہ نہیں تھا مسٹر گجراج ہم تو تمہاری پہلی بات کا جواب دے رہے تھے تم نے کہا تھا کی ایسا پتی دنیا میں بھلا کون ہوگا ہم نے بتایا کی ایسے پتی ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں گجراج کا دل بیٹھنے لگا اسے محسوس ہوا کہ وہ بیارت ہی نروس ہو رہا ہے ایک بہت ہی مرکتہ پرن وواقع کہا گیا ہوا اور اب اسے اپنے اس مرکتہ پرن وواقع پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی شب نہیں مل رہے تھے پنڈی چینے کا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ سیما سے بہت پیار ہے تمہیں کیا دیکھا ہے آپ نے مشتق پر پسینہ چلچلہ آیا سیما کی موت کو سامنے دیکھ کر تمہارا چھیکنا ہمارے سامنے اسے بچانے کے لیے گڑ گڑانا اور اس کے بہوش ہونے پر تمہاری باکلا ہٹ مگر یدی ایک بات پر گوھر کریں تو لگتا ہے سیما سے تمہیں بلکل پیار نہیں ہے چھکے چھوٹ گئے گجراج کے بولا کونسی بات اگر تمہیں سیما سے پیار ہوتا تو تم اسے اس خطرناک پہاڑی پر کسی ایسے سپارٹ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے جہاں سے اس کے ڈالان پر لڑک جانے کی ایک پرسنٹ بھی سمباب نہ ہو میں کہتا چکا ہوں کہ یہ وہ لمبی کہانی ہے آپ پلیز سیما کو اٹھا کر اس گھوڑی پر لادنے میں میری مدد کیجئے پہلے ہم آپ کے دیرے میں پہنچ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تب وہیں بیٹھ کر میں اتنی نان سے آپ کو سب کچھ بتاؤں گا اچانک ہی ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں فض گئے تھے پھر بھی میں اپنے چند سوالوں کا جواب یہی چاہوں گا کیسے سوال اچانک ہی پنڈٹ جی کھوم ہے ان کے پیٹ اپنی طرف ہوتے ہی اپنے دلوں دماغ پر چھائی گھبرہات کو کم کرنے کے لیے گجراج نے ایک سیگریٹ سلگا لی جبکہ چہل قدمی کرتے ہوئے پنڈٹ جی گھوڑی کے نیچے پڑے ریوالور کو اٹھا کر فرکنی کی طرح پناہ اس کی طرف کھوم کر بولے یا ریوالور کس کا ہے ینگ مین میرا جھوٹ بولنا گجراج نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ریوالور کا لائسنس اس کے نام تھا کیا اس سے فائر آپ ہی نے کیا تھا جی ہاں کس پر اس سامنے والے کنارے پر ایک آدمی تھا سامنے والے کنارے کی طرف اشارہ کرنے کے بہانے گجراج نے اپنی پیٹ ان کی طرف کر دی وہ یہاں نہیں چاہتا تھا کہ چہرے پر ورنے والے گھمران اٹھ کے دھیر سارے چننوں میں سے پنڈیج جی کسی ایک کو بھی دیکھ سکے سامنے والے کنارے پر ایک آدمی پنڈیج جونک اٹھے جی ہاں ایک نہیں تین آدمی تھے وہے تین جی چہل قدمی کرتے ہوئے پنڈیج جی اس کے نزدیک آئے بولے چلو مان لیا کہ وہاں تین آدمی تھے مگر اس میں ان پر فائر کرنے کی ضرورت کہاں سے آ پڑی فائر میں نے ان میں سے صرف ایک پر کیا تھا اور کیوں کیا تھا میں پھر کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے لمبی کہانی ہے چھوڑو اس سوال کو یا بتاؤ کہ تمہاری گولی اسے لگی یا نہیں نہیں میرا نشانہ شاید چھوک گیا تھا دوستوں اس رومانچک کہانی کے بہت تھریلنگ موڑ پر گجراج اینڈ ٹیم کے ہوش اڑا دینے والی انٹری کے ساتھ پنڈیج جی یعنی کیشو پنڈیج کا آگمان ہو چکا ہے آگے پنڈیج جی کی انویسٹیگیشن کیا رنگ لاتی ہے کیا گجراج اینڈ ٹیم اپنے منصوبوں میں سفل ہو پائی سیما جب ہوش میں آئی تو اس کا کیا رییکشن رہا پرچیش اور وین کا کیا رہیسے ہے جاننے کے لیے اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا آتی آوشک ہے جو کی ہم جلدی ہی لے کر آ رہے ہیں تب تک یدی ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں اتواہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کر دیجئے اور پیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے آپ ہمارے چینل کی میمبرشپ بھی لے سکتے ہیں جو ابھی ماتر گنتیس میں گنتیس روپے میں آپ کے لیے اکرد دے تو چلدی ہی ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھئے تینکیو